سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضو نفسہ و زینہ تارشہ و مداد کلیماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسیری لی امری و حلو العقدتا من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم آلہمنا رشد و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال رکو نمبر تین آیت نمبر بیس اے ایمان لانے والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس کی سرطاب بھی ناک کرو وزوہ بدر یوم الفرکان کا تذکرہ تفسرہ جاری ہے اور ہم نے کل یہ دیکھا اور باہر ہا یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح اتنے مشکل حالات میں اور اتنی زبو حالی میں اتنی بڑی فتح نصد کیوں شامل حال ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات جہاد اور قتال کی احقامات کی اطاعت کر کے ثابت قدمی سے صبر سے توقع کیا تھا تو لہٰذا اسی تفسرے میں پھر بتایا جارہا ہے کہ یہ اطاعت ہی تو تمہیں فائدہ مند ہوئی تھی اس اطاعت نہیں تمہیں تو خسارے سے بچا کے فلا دی تھی تو اس قصے کو سننے والوں اس صورت کا تفسرہ پڑھنے والوں سارے کے سارے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں آئندہ بھی کیا کرنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور قرآن اور حدیث کے احقامات سننے کے بعد ان کی نافرمانی ان کی سرتابی اور حکم مدولی کا طریقہ اختیار نہ کر یہی تمہیں کامعاب بھی کرے گی یہی تمہیں کامران بھی کرے گی یہی تمہیں فتح و نصر بھی دے گی اور یہی تمہیں خسارے اور نقصان سے بھی بچائے گی اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضروری انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنوا دیتا تو وہ بے رخی کے ساتھ مو پھیر جاتے ایک بات تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی پسندیدہ بندوں کا ایک تعارف کروا رہے ہیں کہ میرے پسندیدہ وہ ہیں جو میرے حکم کو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے عقامات کو سنتے ہیں نافرمانی اور حکم عدولی سے جو ہے پرہیز کرتے ہیں اور سرتابی سے بچے رہتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ گویا انڈائریکلی یہ بتانے کے بعد انڈیکیٹ کر دیا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا گویا وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے نافرسندیدہ لوگ ہیں جو حکم کو سنتے نہیں اور یہاں سننے کے بعد اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ بدترین جانور ہیں بدترین جانور کون سے ہیں جو اللہ کی حکمات کو سنتے ہیں سنیان سنی کر دیتے ہیں یا اللہ کی حکمات اور قرآن و حدیث کے حکمات کو سنتے ہی نہیں یا سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں سنیان سنی کرتے ہیں یا سننے کے بعد ان پر اندے بہرے ہو کر گرتے ہیں گویا عمل نہیں کرتے تو اللہ نے ان کو بدترین جانوروں سے تشبیح دی اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایسے بدترین جانور ہیں جو سمم بکمم ہیں ان کو پھر میں سنواتا بھی نہیں ہوں ان کو میں سنواتا نہیں ہوں کیونکہ ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کا انصر تو ہے ہی نہیں ان کے اندر ریسیپٹیوٹی نہیں ان کے اندر قبولیت نہیں ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کے اناثر نہیں ہے تو لہٰذا میں ان کو سناتا ہی نہیں کیوں نہیں سناتا اللہ ساتھ ہی عادل لب اپنے ناس سنانے کی توجیہ بھی بتا رہا ہے کہ میں سناتا اس لیے نہیں کہ اگر بھلائی کے جذبے اور خیر اور آفیت کے جذبوں کے بغیر یہ قرآن و حدیث کو سنیں گے تو ابھی یہ مو پھیر لے گی تو یاد رکھئے گا قرآن اور حدیث کے احکامات کو اگر ہدایت کے جذبے کے خیر کے بغیر سنا گیا تو یہ نافرمانی سرطابی حکند ودولی اور احکامات سے بے رخی اور کجروی کا ذریعہ بنے گا اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے احکامات سنتے ہو اور ان کی دعوت سنتے ہو اور ان احکامات کا مطالبہ سنتے ہو تو لبائک کہا کرو کیونکہ یہ احکامات تم پر زیادتی تم پر ظلم تم پر حق تلفی تم پر کوئی خسارے کا طریقے کا اطلاع نہیں کرتے یہ قرآن اور حدیث کے احکامات تمہیں سرہ سر اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی جو تمہیں ترقی بخشنے والی جو تمہیں زندگی میں کامیاب کرنے والی ہے تو لہٰذا وہ پکار وہ دعوت وہ طریقہ وہ ذابطہ جو تمہاری زندگی کے اندر تجدید کرنے تمہیں ایمان کی سلامتی دینے والے معاملات کی طرف پکارتی ہے تم ان احکامات الہی کی طرف لبائک کہو اور لبائک کہا تھا صحابہ اکرام نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر غزوائی پتر میں کتنے صحابہ اکرام نے کتی خوبصورتی سے لبائک کہا جب آپ نے مشاورت کی تو حضرت مقداد بن اسفد حضرت سات بن معاز پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا وہ مبازرت کے لیے وہ تین جنگی سور ماں آئے اور آپ نے پکارا حضرت علی کو حضرت حمزہ کو حضرت عبیدہ بن حارس کو تو سبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو یہ واقعات سنانے کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے اب مستقبل میں بھی یہ سارے کے ساری قرآن و حدیث کی تعلیمات تمہیں تمہاری خیر تمہاری بھلائی تمہاری زندگی کی فلا کے طریقے سکھاتی ہیں تو ان کی پکار پر لبائک کرو سمینہ و عطوانہ کا طریقہ اختیار کرو جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہائے لے اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے قرآن اور حدیث کے احقامات پر لبائک کہنا سمینہ و عطوانہ کہنا سمم بکمم ہونے سے بچنا اس کے لئے وجہ اور توجیح کیا بتائی گئی ہے سب سے پہلی وجہ کہ ان پر لبائک اس لئے کہو کہ یہ تمہیں زندگی بخشیں گے یہ تمہیں کامیابی نرست فلاح کے طریقے سکھائیں گے اور پھر اس لئے سننے کے بعد ان پر لبائک اس لئے کہنا کہ تمہارے دل میں کجی ہوگی تمہارے دل میں نافرمانی ہوگی تو اللہ تو تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان ہائے لے اس کو تمہاری نافرمانی اور تمہاری سرتابی کا علم ہوگا اور پھر اس لئے لبائک کہنا کہ تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے جن کا یہ احکامات ہیں بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کے لئے محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو تو لبائک اس لئے بھی کہنا کہ صرف جب تمہارے معاشرے یا محول میں سے کوئی نافرمانی اور گناہ کرے گا تو صرف گناہگار نہیں مارے جائیں گے پھر سب مارے جائیں تو گویا جہاں اللہ کے حکمات کی نافرمانی ہوگی وہاں پہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا طریقہ بھی اختیار کرنا کیونکہ معاشرے میں اگر منکرات معاشرے میں اگر گناہ اور معاشرے میں حرامکاری پھیل گئی اور اللہ کا عذاب اس معاشرے کو پکڑ گیا تو پھر صرف صرف گناہگار نہیں نیکوکار بھی ان کے ساتھ ہی پسائے کاٹے اور مارے جائیں کیا خیال ایسا ہے وہ ایک معاشرہ جس کے اندر بے خیائی یوریانی فہاشی اللہ کے حکمات کی نافرمانی تھی اور نیکوکار شخص تھا عبادت گزار شخص تھا اور اس بستی کے اوپر عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا گیا تھا عذاب کے فرشتے اس بستی کے اوپر آئے تھے اس نیکوکار عبادت گزار کو دیکھ کر اللہ سے تذکرہ کیا تھا کہ تُو نے ہمیں اس بستی پر عذاب بھیجنے کے لئے بھیجایا تو وہاں تو ایک عبادت گزار بھی ہے بتاؤ اس کا کیا کریں تو اللہ نے کیا کہا تھا کیا صرف گناہگاروں کو کیا صرف حرامکاروں کو کیا صرف میرے نافرمانوں اور سرکشوں کو تباہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا نہیں یاد رکھئے گا پھر معاشر میں جہاں گناہ عام ہو جائے اور نیکوکار اس گناہ کو حضم کرتے ابزاب کرتے اور اس کے خلاف اپنی زبان ہر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نظر نہ آئے تو پھر ان گناہگاروں کے ساتھ نیکوکار بھی پس چاہتے اللہ سبحانہ تعالی نے ان فرشتوں کو عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ عذاب کا آغاز اسی عبادت گزار کے گھر سے عذاب کا آغاز اسی عبادت گزار کے گھر سے کرو کیونکہ یہ اللہ کی عبادتیں تو کرتا تھا یہ میری عبادتیں تو کرتا تھا میری فرما برداریاں تو کرتا تھا لیکن نردگرد میری نافرمانیاں حکمدولیاں تھی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لہذا اللہ نے فرما دیا کہ پھر صرف گناہگار نہیں پکڑے جائیں گے پھر سارے پکڑے جائیں گے جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد رکھو وقت جبکہ تم تھوڑے تھی اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی یہ تقابلہ کیا جا رہا ہے اور غزبہ بدر میں جو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی زبردست فتح اور نصفت مسلمانوں کو دی اس کے بعد ان کو اپنی تاریخ اس کے بعد ان کو اپنی تاریخ کے واقعات یاد کرنے کی طرف مائل کیا جائے اللہ نے مدینہ کے لوگوں کو اب یہ سکھایا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف میں نے تمہیں تمہارے حال میں ابھی اتنی فتح نہیں دی میں نے تم ماضی میں تمہاری کتنی مدد کی کیسے مدد کی تم یاد رکھو وز کرو ذکر کرو یاد کرو اس انتم کلیلم تم بہت تھوڑے تھے تم بہت کلیل تھے تم بہت تھوڑے تھے مستضعفون افل ارد تم تو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم کمزور بنا کے مجبور بنائے جاتے تھے تخافونہ تم ڈرتے تھے ہر موقع پر تم ڈرے ہوتے تھے کہ لوگ تمہیں اچھک لیں گے مکہ کے اندر مسلمانوں کا یہی حال ہے مٹی بھر جماعت تھی تھوڑی سی جماعت تھی اور ہر گرد ہر طرف جو ہے وہ مشرقین تھے مشرقین نے ان کو کمزور بھی بنایا تھا ان کو دبا بھی لیا تھا ان پر ظلم زیادتی عذیت حقوبتوں کے پہاڑ اور امبار بھی لادے گئے تھے اور پھر ان کو ہر طرف اجھ کے جانے اور قابو کیے جانے کا خوف بھی تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مکی دور کی یاد تازہ کرا کے کہا فآواکم اس حالت میں اس قسم پرستی کی حالت میں اس مکی دور کی تنگیوں اور تلخیوں کے بعد میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا کونسا ہی ٹھکانہ مدینہ کی ریاست وَعَيَّدَكُمْ اور میں نے مدد کی تمہاری بِناصر ہی تمہاری مدد کے ساتھ وَعَذَكَكُمْ مِنَا تَوْيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ اور پھر میں نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر کرو آگے چلنے سے پہلے ایک عمومی بات دیکھ لیجئے اللہ جب پاکیزہ چیزوں کا رزق دیتا ہے تو بندے کو کیا کرنا ہے شکر کرنا ہے اللہ رزق دے پاکیزہ رزق دے تو اللہ رازق پھر بندے سے کیا مطالبہ کرتا ہے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے مل کے دعا کر لیجئے دوسری بات اللہ جب رزق دیتا ہے تو رازق کونسا رزق دینا پسندیدہ سمجھتا ہے تویب پاک صاف سترا حلال رزق حلال سے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو مکہ والوں کو جب وہ کمزور تھے ٹکانہ دیا مدینہ کا مدد کی اپنی فتح اور نصر کے ساتھ وزوائے بدر میں بھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسار کے ذریعے مدد کی انسار کے توسل سے وہ بھائی چارہ ممہ بخات مدینہ اس کے ذریعے سے ان کو رزق دیا ان کو کھیتیاں دی ان کو باغ دی ان کو گھر دی ان کو آنگن دیا ان کو مال دیا ان کو کاروبار دی تو اللہ وہ اپنی حال ہی کی وہ انعامات اور ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے مدینہ والوں کو شکر کرنے اور محاجرین کو شکر کی طرف مائل ہونے کی طرف مائل کر رہے ہیں اور کیا یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مکہ والوں کے ساتھ کیا اگر یہ پڑھیں تو بالکل ایسے کہ ایسے رودات ہم اپنی تاریخ کے اوپر اگر غور کرے تو اللہ نے یہ سارے کا سارا کیا ہماری ریاست اور پاکستان کی لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کیا ہم برے صغیر کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مسلمان اس کمبائنڈ انڈیا کے اندر کمبائنڈ پاکو ہند کے اندر مسلمان قلیل ان تھوڑے نہیں تھے اگریز و کمران تھے اور مسلمان بہت تھوڑے رہ گئے تھے اور جتنے تھوڑے بھی تھے وہ اپنے اسلام کو چھپا چھپا کے بچا بچا کے رکھتے تھے مستظفون افیل ارز نہیں تھے گمزور سمجھے جاتے تھے مسلمان کوئی گورمنٹ جاب کے اوپر کوئی پوسٹ کے اوپر کہیں مسلمان نہیں تھے انڈیا سروس کمیشن میں آئی سی ایس میں چندہ چندہ کوئی مسلمان کبھی کالیفائی کر جاتا تھا تو اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلائے جاتے تھے کوئی حکومت کوئی اوست کوئی عوضہ مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا سکھ ہندو انگریز کیسے نہ ڈرتے وہ جلیہ مالا باغ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ایٹین فیٹی سیون کی وار آف انڈیپنڈنس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد جو ظلمہ زیادتیا یہ تو ہماری اپنی تاریخ ہے صرف مکہ بانوں کی تو تاریخ نہیں ہم پاکستانیوں کی بھی تاریخ ہے اللہ نے پھر ہمیں کیا کیا وہاں وہاں کم ٹکانہ دے دیا کتہ خوبصورت ٹکانہ دے دیا مدینہ کی برسی سے بہت زیادہ کشانتہ دے دیا اللہ نے ہماری مدد کی اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو وہ لٹے کٹے مفلوجی الحال وہ کافلے جب پاکستان میں پہنچے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آپ یاد کریں اور دورائیں پاکستان کی تاریخ جب پاکستان بنائے تو آج آج بہت سے اس دور کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنائے تو سرکاری سرکاری دفتروں کیلئے کمرے اور سرکاری دفتروں کیلئے مارتے نہیں ہیں وہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور کلم نہیں تھے دواتے نہیں تھی کانٹوں کے ساتھ پیپر پینز نہیں تھی کانٹوں کو پیپر پینز یہ پاکستان میں ہوا جب پاکستان میں مسلمان منتقل ہوئے ریسورسز کی اسباب کی انڈسٹری کی ہر چیز کا اتنی قلت اور اتنی تنگی تھی آنے والے اور لوٹے پوٹے آتے جارے جارے تھے اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دے دیا پھر اللہ نے مدد کر دی انڈسٹری ڈیویلپ کی نہریں بن گئی کھیتی باڑی جاری ہو گئی فیکٹریوں پہ فیکٹرییاں بن گئی مشرومز کی طرح فیکٹرییاں گروہ کی ہیں پاکستان میں سڑکوں کا جال بچ گیا کیا اللہ نے ہماری مدد نہیں کی پہلی جنگ میں 48 کی جنگ میں اللہ نے ہماری مدد کی 65 کی جنگ میں اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے مدد کی اور اللہ نے ہمیں رزق دیا کیا پھل ہے کیا فصل ہے کیا سبزی ہے جو اس ملک میں موجود نہیں ہے اللہ نے رزق دیا اللہ نے معیشت مضبوط کی اللہ نے طویب چیزیں دیں کیوں دیں تھی تاکہ ہم بھی برحصیت قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اس خطے کا اس رزق کا اس ٹھکانے کا یہاں کی حفاظت کا اللہ کی نصفوں گالا کی فتح اور شکر کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے کولی روحانی اور عملی طور پر شکر عملی شکر کیا ہوتا ہے کہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا جائے اس کو اللہ کی رضا اور حدود کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کیا جائے یہ ہے عملی شکر کیا میں نے اور آپ نے بحاصیت پاکستانی بحاصیت قوم اس مملکت خدادات کا شکر کیا ارے نا شکری کا حال دیکھیں آج بیٹھے ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں یہ دو قومی نظریہ کیا ہے کیا ضرورت ہی الگ ہونے کی یہ عملی ناشکری ہے کہ اللہ نے الگ کر کے محفوظ ٹھکانہ دے دیا تو آج ہم سرحدیں کھول کر اپنی معیشت اپنی معاشت اپنی ثقافت کو یقجان کرتے نظر آتے ہیں کیا یہ شکری نہیں ہے ہم لباس پہنتے ہیں تو وہاں کا ہم ساریاں پہنتے ہیں تو وہاں کی ہم بری جہیز بناتے ہیں وہاں کی اللہ نے تو ہمیں الگ کر کے خطہ دے دیا تھا یہ ناشکری ہے وہ تشخص وہ انٹیٹی وہ سپریٹ سٹیٹ جو دے دی تھی اس سپریٹ سٹیٹ کو پھر ثقافت میں میوزک میں موسیقی میں فلموں میں لباس میں سب چیزوں میں پھر خلط ملط کر دینا یہ بدترین ناشکری ہے اور آج رائے جائے حکومتی سطح پر رائے جائے اور عوام کی سطح پر رائے جائے اللہ ہمیں یہ خلط ملط کرنے والوں میں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہ بدترین ناشکری کہ جب یہ خطہ دیا تھا بدترین ناشکری اور بدترین بدہدی بھی کہ اللہ نے یہ خطہ دیا تھا تو ہم نے تو عہد کے بدلے لیا تھا خطہ دے دے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بدہدی بھی ہے اور یہ ناشکری بھی ہے کہ ہم نے اس خطے پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم نہیں کیا اس مملکت خدادات کا نظام اور اس کا تلیقہ اللہ کے بتائے وے خدود قیود قرآن کے حقامات کے مطابق بزانے کیا آج قوم نے بدترین ناشکری اور بدترین بدہدی کا مظاہرہ کیا ہے اطراف خطہ لازم اسی لیہاں ذلت ہے رسوائی ہے دھگرگوں حالات ہے نہیں بدلیں گے جب تک استغفار اور اصلاح کی طرف نہیں چلیں گے قرآن کو صرف مکہ اور مدینہ کے تناظر میں نہیں اپنے حالات کے تناظر میں بھی دیکھا کریں اور اپنے حالات کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کا میسج اور اس کا پیغام قبول کرنے کی کوشش کیا کریں اے ایمان لانے والوں جانتے بوشتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب نہ ہو جاؤ اور جان رکھو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں حقیقت میں آزمائش کا سامان ہے اور اللہ کے پاس عجر دینے کیلئے بہت کچھ ہے گویا اللہ سبحانہ تعالی نعمتیں دینے کے بعد کہہ رہے کہ یہ نعمتیں میری تمہارے پاس امانت ہیں ان نعمتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو جب اللہ نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت رب کی امانت ہوتی ہے اس نعمت کو رب کے احکامات اس کی مرضی اس کے دائرے اس کی خدود کے اندر استعمال کرنا امانت داری ہے اور وہ رب کی خداداد نعمت کو رب کے احکامات کے خلاف اس کی مرضی کے خلاف اس کی ناراضگی کے حوالے سے اور اس کی خدود سے بڑھ کے استعمال کرنا اس خداداد نعمت میں خیانت ہے مدینہ والوں کو وان کیا گیا کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں امانت کے طور پر ان میں خیانت نہ کیا کرو اور آج ہمیں بھی بحثیت قوم بون کیا جا رہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان میں بھی خیانت کا ارتکاب نگ آج اگر ہم بحثیت قوم دیکھیں اللہ نے کتنی امانتیں دی اللہ نے گیس دی اللہ نے کوئلے کے زخیرے دیئے اللہ نے ہوایں دی اور سب سے بڑھ کے اللہ نے نیوکلئر پاور بنا دیا اس قوم کو کتی بڑی امانت تھی اسلامک بوم اسلامک نیوکلئر بوم کی امانت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو لیکن اس کے حاکموں نے بھی خیانت کی اور اس کی قوم نے خائن حاکموں کو تسلیم کر کے اس سے بڑی خیانت کا ارتکاب کیا یہ امانت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے پاس یہ جو نیوکلئر بوم اسلامک بوم کسی اسلامی ریاست کے پاس نہیں تھا ہمارے پاس اللہ نے یہ امانت سونپی تھی قرآن کا مطالبہ ہے کہ جب میں تمہیں امانتیں دوں تو اس میں خیانتیں نہ کرنا اللہ ہمیں اس خیانت کے عمل پر بھی استغفار کرنے اور اپنی اصلاح کے راستوں کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ خیانتیں کرتے کیوں اپنی اولادوں کے لیے اولادوں کو اسمان کی چھت تک پہنچانے کے لیے اور اپنے مال سمیٹنے کے لیے یاد رکھنا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بہت بڑی آزمائش اور واقعی مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش مال اور اولاد کی آزمائش پر پورا اترنے کا طریقہ کیا ہے اللہ آزمائش بھی دیتا ہے اور آزمائش کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں ہاں ایک جگہ اکٹھا نہیں لیکن قرآن میں متفرق موضوعات میں یہ طریقہ بتایا گیا مال اور اولاد آزمائش ہیں امتحان ہیں یہ ہمارے پرچے ہیں امتحان کے مال بھی مانگتے ہیں اولاد بھی مانگتے ہیں کیا خود اللہ سے آزمائش مانگ رہے ہوتے ہیں مال کی بھی کسرت چاہتے ہیں کیا خود آزمائشوں کے کسرت مانگ رہے ہوتے ہیں انسان کتنا احمق ہے اور کتنا جھگڑالو اور کتنا جلدباز ہے اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی مجھے مسکین رکھنا مجھے مسکینوں کے ساتھ فوت کرنا اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا کر میرا حساب کرنا پوچھا گیا آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں آپ فرماتے تھے اور آپ نے جواب دیا اس لیے کہ مسکین اور فقیر مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے سہرے جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں تھیں اس کا سوال اتنا زیادہ طویل ہوگا اس کا حساب اتنا زیادہ لمبا ہوگا اللہ یہ کہ اللہ حسان حساب لے لے اللہ محاسب ناخ حساب یسیرہ مال اور اولاد آزمائش کے پرچے ہیں ان کو حل کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا ان کو حاصل حلال طریقے سے کرنا ہے ان کو حاصل کرنے کے بعد شکر کرنا ہے تقبر اور گھومن میں مبتلہ نہیں ہونا ان کو حاصل کرنے کے بعد ان دونوں ہی کو اللہ کے حقامات کے مطابق ان سے ماملہ کرنا ہے اللہ کی بتائیوے خدود اور قیود کے مطابق ان سے ماملہ کرنا ہے اور ان کو پانے اور ان کو حاصل کرنے کے بعد ان دونوں کو اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے کیوں خرچ کرنا ہے کہ جب یہ دونوں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہیں تو حدیث طورہ لیجئے آپ نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اپنی کرز کے عمل صرف تین عمل جاری رہتے ہیں ایک وہ مال جو اپنی زندگی میں خرچ کر گیا ایک وہ علم نافع جو زندگی میں لوگوں تو اسے کھا گیا اور ایک وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ گیا تو گویا یہ دونوں آزمائش ہیں رب پسند طریقے سے اور رب کے بتائیوے طریقے سے خرچ کیا تو یہ کیا بن جائیں گی یہ وہ عمل بن جائیں گی جو منقطع نہیں ہوگا لیکن اگر ان دونوں کو رب کے بتائیوے طریقے سے ان آزمائشوں کو حل نہ کیا تو پھر وہ دونوں چیزیں کیا بن جائیں گی اس شخص کو کیا بنا دیں گی اگر مال کو رب کے بتائیوے طریقے سے خرچ نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن مالدار کیا بن جائے گا فقیر بن جائے گا حدیث میں آتا ہے آپ نے پوچھا تمہیں پتا ہے میری امت کا فقیر کون ہے اور پھر آپ نے خود ہی بتایا میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر تو وہ ہے جس کے پاس دنیا میں مال تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو اپنے لیے صدقہ اجاریہ نہیں بنایا پھر آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا بانج کون ہوگا ہم کس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہے نا آپ نے فرمایا میری امت کا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے میری امت کا بانج تو وہ ہے جس کی اولاد تھی میری امت کا بانج وہ ہے جس کی اولاد تھی اور اس نے اپنی اولاد کو اپنے لئے صدقہ اچاریہ نہیں بنایا اور بھی حبلی ملت ان کا تو اللہ نے کہا یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ازمائش ہیں اور اللہ کے پاس تو بہت بہت چیزیں ہیں ان کا عجر دینے کے لئے اہمان لانے والو اگر تم اللہ کا تقوی کرو گے اس آیت میں چوتھے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی تقوی کے سمرات اور تقوی کے فائدے بتائے گا مومنوں کو ان کے ایمان کا حوالہ دے کے مخاطب کیا جا رہا ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا تقوی کرو بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تقوی کرو گے تقوی کے فائدے تقوی کے سمرات اور اس کے ایڈوانٹیجز بتا کے ایک صاحب ایمان کاری قرآن کو تقوی کی طرف ٹیمٹ اور مائل کیا جائے بہت خوبصورت دعوت کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے کلام میں کسی کو ڈائریکٹ حکم دینے کی بجائے اس عمل کے فائدے اس کے پوزیٹیو ریزلٹس اور اس کے ایڈوانٹیجز بتا دینا مثلا آج ہم بساوقات اولادوں کو نماز کی تربیت کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں اٹھو نماز پڑھو اٹھو نماز پڑھو جلدی اٹھ کے نماز پڑھ لو ہر دفعہ یہ کہنے کی بجائے نماز جنت کی گنجی ہے نماز فلاکہ نسخہ ہے یا عشاء کی نماز کے اگر لوگ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت کو جان لیں تو مو کے بل گھسٹتے چلے آئے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو طریقہ سمجھ آیا کسی حکم کی طرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کسی حکم کی طرف مائل کرنے کے لئے ہر دفعہ احکامات کا ہتھوڑا برسانے کی بجائے بساوقات اس حکم کی اطاعت کے فائدے اس کے ایڈوانٹیجز اس کے سمرات بتا دینے ایک دعوت اور ایک تعرف کا زیادہ ایفیکٹیو طریقہ ہے اپنی دعوت میں یہ طریقہ ضرور یاد رکھئے گا بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کے سمرات دکھائے کہ اگر تم تقویٰ کروگے تو تمہیں کیا ملے گا یجعلکم فرقانا اللہ تمہارے لئے فرقان بنا دے گا فرقان کس کو کہتے ہیں فرق کرنے والا فرقان بو چیز جو دو چیزوں کے درمیان مبالغے کی حد تک پرسیشن پرسفیکشن حد تک چیزوں کے درمیان فرق کر دیتی ہے عام ٹرمنالوجی میں ہم اسے قسوٹی کہتے ہیں تم اللہ کا تقویٰ کروگے تو تمہیں فرقان مل جائے گی کس چیز کا فرقان حق اور باطل کا فرقان نیکی اور گناہ کا فرقان جائز اور نجائز کا فرقان حلال اور حرام کا فرقان رب پسند اور رب کے نا پسندیدہ چیزوں کا فرقان مل جائے گا تمہیں نکھر کے سب چیزیں سامنے سمجھ آنے لگے بس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام نیکی ہے یا یہ کام گناہ ہے یہ چیز جائز ہے یا یہ حرام ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کنفیوزن کب ختم ہوگی جب دل میں اللہ کا تقویٰ آ جائے گا جب دل میں ان اللہ کانا علیکم رکیبہ کی کیفیت آ جائے گی تو حق باطل سمجھ آنے لگے گا جنت اور جہنم کا راستہ وزی طور پر نظر آنے لگے گا اجادہ معاشرہ کنفیوز ہے جنت اور جہنم کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کون رہے ستے پر چل رہا ہوں کیا خیال ہے آدھے لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور وہ گمان کیے ہمیں کہ یہی جنت کا راستہ ہے حالانکہ وہ جنت کا راستہ نہیں ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ جنت جہنم کے راستے کلیر ہو کے ہمیں نظر آنے لگے حق باطل سمجھ آ وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں سبق کی آغاز میں کیا دعا مانگتے ہیں یہ پیمانہ چاہتے ہیں کہ پورا ہو جائے تو کیسے ہوگا اللہ کا تقوی ہوگا اللہ کا خوف ہوگا میں اپنے شہر سے یہ کام کروں یا نہ کروں میں اپنے شہر کی خدمت کروں یا نہ کروں کب سمجھ آنے لگے گی جب اللہ کا تقوی ہوگا میں روز رات کو اپنی سانس کے پاؤں دبایا کروں کہ نہ دبایا کروں اب تو کلان تنگ آ جائے گی میری کلانس ہے نا ایک تو سانس کے پاؤں دبانے کا اتنا کو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا کریں کہا جائے میں پاؤں دبانے کا اس لیے کہتی ہوں کہ پاؤں دبانا خطبت کی سب سے خوبصورت شکل بھی ہے اور پھر ماں کے پاؤں تلے تو جنت بھی ہے اور جس نے پاؤں پکڑ لیے اس نے تو پھر اس کی بزرگی اس کی عظمت کو تسلیم بھی کر لیا اور یاد رکھئے کہ پاؤں دبانے میں اپنی نفی تقبر کی کرنی بھی پڑتی ہے اس کے آگے جھکنے کی تربیت پنانی بھی پڑتی ہے اور اس کو بہرکیف اس کو اپنی ماں کا درجہ دینا بھی پڑتا ہے اور پھر میں اس جیز کی بات بہت زیادہ کرتی ہوں کہ میری مخاطب جوان بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر پس آنے ہیں اور اپنی ساسوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بات بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ خیر خواہی اور محبت کا صحیح پیمانہ کیا ہے اگر مجھے آپ سے ستھی محبت ہے اگر ستھی محبت ہے تو پھر تو میں آپ کو دنیا کی کامیابی کے طریقے بتاؤں گی اور اگر مجھے آپ سے حقیقی محبت ہے اور مجھے واقعی آپ سے خلوص اور اخلاس ہے تو پھر میں آپ کو جنت کی خصول کے طریقے سکھاؤں گی اور میرا خدا گوائے کہ مجھے آپ سے حقیقی محبت ہے اور یہ محبت کیوں ہے میرے اور آپ کے غرض اور اس دنیا کے لیے نہیں یہ بھی میرا رب جانتا ہے کہ اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو خالصتاً اللہ کی محبت کی خاطر ہے اللہ ہماری یہ بہمی محبت قبول کر لے اور اللہ ہماری اس بہمی محبت کو پھر اس سے زیادہ اضافہ تو اللہ تمہیں پہلی چیز کیا ملے گی تقبہ کا پہلا ریوارڈ فرقان پیمانہ مل جائے گا پھر دوسری بات اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا تمہاری گناہ تمہاری برائیاں جو تم کمیاں کو دائیاں کرتے ہو نا زندگی میں بس وقت ہم کوئی گم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں اور وہ گناہ کی عادت ہم سے دور ہی نہیں ہو رہی کیا کروں اتنی چھوڑنے کی کوشش کرتی ہوں عبت نہیں چھوٹ رہی بہت سے لوگوں کا مسئلہ درپیش ہے بڑی کوشش کرتی ہوں کہ چوگلی نہ ہو پھر ہو جاتی ہے اور وہ برائی دور ہی نہیں ہو رہی تو برائی کیسے دور ہوگی جب یہ احساس ہوگا کہ جب میں چوگلی کر رہی ہوں جب خدا نخواستہ میں میں غیبت کر رہی ہوں گھر کے اندر بھی کر رہی ہوں ساتھ پردوں کے اوپر بھی کر رہی ہوں میری کلاس تو نہیں دیکھ رہی کہ میں چوگلیاں کھا رہی ہوں لیکن میرا اللہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کا احساس میرے دل پر غالب ہوگا تو برائیاں دور ہو جائیں گی اور ویسے بھی برائیاں جب برائی اور نیکی میں پہچان آ جائے گی حق اور باطل نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آدھی برائیاں تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی تو اللہ نے فرمایا تقویٰ کرو گے تو تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی اور کیا ہوگا اور وہ تمہارے قصور ماف کر دے گا گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے تقویٰ خوف خدا خوف خدا کے سمراد پھر آج دیکھ لیجئے بہت بڑی بات ہے سب سے پہلا سب سے پہلا پھل حق اور باطل کا پیمانہ ملے گا دوسرا پھر تمہاری زندگی سے تمہاری برائیاں تمہارے گناہ تمہارے حرام تمہارے رب پسند ناپسند چیزیں نکلنے لگیں گی تم نیک بننے لگو گے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بننے لگو گے اور پھر اگر تمہارے کچھ چھوٹے موٹے گناہ رہ جائیں گے ویسے ہی اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے پھر وہ تمہارے گناہ بکشتے گا بکشش زم گناہوں کی بکشش یہ تقویٰ کا سب سے بڑا ہی نام ہے حدیث پہ تو آتی ہے تقویٰ کرنے والوں کی گناہ کیا اللہ بکشتا ہے خوفِ خدا کتی بڑی بات ہے دو آنسو دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے ہیں دو قطرے شہید کے خون کا قطرہ اور مومن کی آنکھوں سے بہنے والا خوفِ خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اسی طرح خوف خوفِ خدا اور تقویٰ عرشت الہی کے سائے میں جو سات لوگ خوش نصیب کر لیا آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ان میں سے ایک کونسا ہے جو تنہائی میں جس نے تنہائی میں خلوت نے خدا کو یاد کی اپنے گناہوں کو یاد کیا اور بس اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ رونے لگا یہ ہے خوفِ خدا وہ تمہاری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا تمہارا درجہ جو ہے ورشِ الہی کے سائے میں مقرر کر دیا جائے گا اور خوفِ خدا سے بہنے والے آنسو تو جس چہرے کو تقوی سے جب کوئی شخص کام کرتا ہے خوفِ خدا سے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے وہ دورالی جیئے داستان وہ دورالی جیئے داستان اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ تقوی واقعی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اللہمہ جعلنا من المتقین وہ ایک گناہگار تھا بوڑا ہو گیا تھا ساری زندگی گناہ کیے تھے کوئی نیکی نہیں کی تھی موت کا وقت آیا تھا اور موت کے وقت یہ ڈر آ گیا ساری زندگی قسرتِ زمب قسرتِ گناہ میں گزاری کوئی بھلائی نہیں کی کوئی گناہ کا کام چھوڑا نہیں خوف آ گیا بیٹوں کو بلایا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف آ گیا اتنے گناہ کی ہیں کوئی نیکی نہیں کیا روداد لے کے جاؤں گا اللہ کے ہاں بیٹوں کو بلایا تھا اور بیٹوں کو وسیعت کی تھی بیٹو مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا راکھ بنا دینا آدھی راکھ کو اڑا دینا آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دینا بیٹوں نے وسیعت پر حکم پر عمل کیا اللہ کے لئے کلمہِ کن ہے انسان کو پیدا کرنا کلمہِ کن سے اللہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا وہ جس کی راکھ اڑا کے منتشر کر کے ہماؤں میں دریاؤں میں بہا دی گئی تھی کلمہِ کن ہو گیا بن گیا اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا اللہ نے پوچھا بتا سوال تو ہے حساب تو ہے اللہ نے پوچھا بتا یہ وسیعت تُو نے بیٹوں کو کی کیوں تھی اڑانے اور جلانے کی بہانے کا کیا کہ کیوں گیا تھا کیا کہا تھا اس نے اس نے اب خوفِ خدا اور تقویٰ کا تذکرہ کر دیا تھا اس نے کہا تھا اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری موت کے وقت یہ خوف غالب آ گیا کہ تیرے سامنے حاضر کیسے ہو گا بس تیرے سامنے حاضر ہونے کا خوف مجھے اس چیز پر مائل کر دیا کہ بیٹوں کو یہ وسیعت کر دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس اتنے بڑے گناہگار اس اتنے بڑے زانی بدکار ہر قسم کے گناہ کرنے والے کا یہ خوفِ خدا پسند آ گیا تھا یہ تقویٰ پسند آ گیا تھا اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے تھے یہ ہے تقویٰ اور یہ ہے تقویٰ کا گناہوں کی بخشش کے ساتھ ریلیشنجم اللہ ہمیں اس کا ایمان عطا فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان اور اپنا تقویٰ عطا فرما دے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیا جائے یا قتل کر کے جلاوطن کر دے یہ کب کا واقعہ ہے چونکہ مکی دور کی رداد یاد کروائی جاری ہے مدینہ والوں کو اللہ نے نعمت دی ہے اور یہ نعمت کے ساتھ پچھنی نعمتیں بھی یاد کروائی جاری اصول کیا ہے سنت الہی کیا نظر آ رہی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوئی نعمت دے تو صرف اس وقت وہ نعمت نہیں اللہ کی باقی نعمتوں کو بھی یاد کر لیا کریں جب کوئی نعمت جب کوئی خوشی جب کوئی راحت جب کوئی کامیابی جب کوئی ترقی جب کوئی فتح سکسیس شامل ایک حال ہو تو صرف اسی کو نہیں ماضی کے دور میں بھی اس زندگی کے حال میں بھی جو اور نعمتیں ہوں اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کیا کریں یہ دل میں کیا دیتا ہے اللہ کی محبت بھی دیتا ہے اور تقوی بھی دیتا ہے یاد رکھے گا شکر بھی تقوی پیدا کرتا ہے شکر کیسے تقوی پیدا کرتا ہے بڑا خوبصورت سا ریلیشنشپ ہے جب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور اللہ کی احسانات کا احساس ہو اور اس وقت یہ خیال آ جائے کہ یہ ساری نعمتیں جو میرے پاس نے اس رازق کی ہیں اس محسن کی ہیں اور اپنا ان نعمتوں پر ڈیپینڈنس کا اور نعمتوں کی ضرورت کی شدت کا احساس ہو جائے تو کیا پھر تقوی آتا ہے آ جاتا ہے کہ یہ وہ میرا محسن رب جس نے مجھے اتنی امبار نعمتوں کا دیا ہے اس میں سے ایک نعمت وہ گھڑی بھر کے لیے بھی اگر مجھ سے لے لے تو میری زندگی دو بھر ہے خرام ہے جینا محال خود ہی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ اس رب کی نعمتوں کے اطراف کے ساتھ تقوی آ جاتا ہے اس رب تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نعمت دے کر پچھلی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور یہ کونسی نعمت کا تذکرہ ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین کے حد کندوں سے بچایا گیا تھا کہاں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دارالندوہ میں ہونے والی سرگوشیوں اور دارالندوہ میں ہونے والی پلاننگز اور مکل کے جال جو بنائے جا رہے تھے ان کا تذکرہ مشرقین مکہ جب اسلام قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلتی جاری تھی پیروکاروں کا داداد بڑھتی چلی جاری تھی تو یہ خائف ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتے ودین اسلام پر ڈاڑ ڈال لے اور رکاوٹ ڈالنے کے لئے یہ صدونان سبیل اللہ کرنے کے لئے انہوں نے ایک کانفرنس دارالندوہ وہ سینٹر تھا دارے ارکم مسلمانوں کا سینٹر تھا دارالندوہ جو ہے یہ مشرقین مکہ کا سینٹر تھا جہاں یہ آپس میں اپنی ملی بھگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر دے تو بہرحال وہاں پہ جب یہ مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پلاننگ کر رہے تھے تو اس وقت کیا ایک تجویز یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھاوا بول کے گھڑی بھر میں نکال کے لے جائیں گے تم نہیں کیا اترک سکتے اب ان کو اچھا بات بھی ٹھیک تھی ایسا ہی ہونا تھا پھر دوسرے کسی نے سجیس کیا کہ اچھا ان کو جلاوطن کر دو مکہ سے ہی نکال دو دوسروں نے کہا ارے اہمکو مکہ کے اندر ہیں تو دین مکہ اور مدینہ تک مکہ سے باہر مدینہ تک پھیل چکا ہے تم مکہ میں رہنے کے باوجود ان کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کو نہیں روک سک رہے اگر مکہ سے نکل گئے تمہارے کابو سے نکل گئے تمہارے چنگل سے چھوٹ گئے تو پھر دیکھو جنگل فائر کی طرح پھیلے گا یہ دین اچھا نہیں نکال بھی نہیں سکتے پھر تیسرا چلو نعوذب اللہ قتل کر دو قتل کی سازش اب اس پہ انہوں نے کیا کہا کون قتل کرے گا جو قتل کرے گا وہ تو پورے کے پورے پیروکار جو ہیں وہ تو پھر تم سے قصاص مانگیں گے وہ تو تمہارے خون کے پیاس سے ہو جائے گے لہٰذا مختلف سرگرمیاں مختلف سازشیں مختلف پلاننگز تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ ساری پلاننگز داروں ندوہ کی تذکرہ کی اور اللہ نے اس پہ تفسرہ کیا وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اللہ اپنی چال چل رہا تھا ما کرو ما کر اللہ وہ اپنی چالیں چلتے تھے اللہ اپنی چالیں چلتا تھا اور سب سے بڑی چال کس کی ہوتی ہے اللہ خیر الما کرین کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے اسباب حالات واقعات خود ہی فراہم کر لیتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے مشرقین مکہ کے سرغنہ سردار چالیں چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے لیکن وہ رب وہ اپنے عرش پہ بیٹھا اپنی پلاننگ کر رہا تھا اللہ چال چل رہا تھا بہترین چال چلنے والا وہ تھا اللہ نے کیا چال چلی تھی انہوں نے پلاننگ کر لی تھی کہ ہم ایک بنتہ قطر نہیں کرے گا سارے قبیلوں کا ایک ایک فرد مل کے دعویٰ بولے گا اور اس کے لیے انہوں نے محاصرہ کیا تھا اللہ نے کیا چال چلی تھی اللہ نے چال چلی تھی اور چال اس لیے چلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی تھی ثابت قدمی کی تھی اور سبر کی تھی ایسے کرنے والوں کی اللہ کی چالے ان کی معابن ہو جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محاصرہ کرنے والوں کے ان گھیرہ باندنے والوں کے دائرے میں سے نکال کے حفاظت سے مسجد غار سور تک پہنچا دیا تھا اور ان کی آنکھوں پر غشی کی پٹی باندھ کے بے ہوشی کا اور اون کا معاملہ ڈال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سے حجرت کر کے غار سور سے مدینہ پہنچا دیا تھا یہ اللہ کی چال تھی جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں تو وہ یہ پرانے زمانے کی کہانی ہیں جو پہلے سے چلے آ رہی ہیں اور وہ باتیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی خدایہ اگر واقعی یہ حق ہے اور تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یہ وہی بات جو میں نے آپ کو تو کل سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ مشرقین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے تو یہ اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کر رہے تھے کیونکہ یہ کیا سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے مشرق سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور نعوذہ بللہ وہ باطل پر ہیں اور یہ جو بھی کام کرتے تھے یہ اپنے اپنے اباؤ اجداد کے دین کی حفاظت کے لبادے میں اوڑ کے کر رہے تھے اور شیطان نے ان کو ان کا یہ باطل کام جو ہے وہ خوشنما بنا دیا تھا اپنے آپ کو پورے کے پورے باطل اور شرق پر ہونے کی باوجود اللہ نے اور شیطان نے ان کو کیا کر دیا تھا ان کو سمجھا دیا تھا کہ یہ حق پر ہیں تو جب یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کیلئے نکلے تھے تو جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے کچھ نے تو حرم کی چادری اور پردے جو ہیں وہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کی تھی اور ویسے بھی جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور آپ ان کو آخرت کے عذاب سے متنبع کر کے دراتے تھے پھر میں سے بہت سے کہتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں اور اگر ہم باطل پرستے اور اگر ہم جھوٹے ہیں اور اگر ہم اصل دین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا پھر لیاؤ ہم پر عذاب تو گویا اب چونکہ ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا تو یہ واقعی تصدیق سمجھتے تھے کہ ہم حق پرست ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے تو اللہ اب بتا رہے کہ اس دور میں میں ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا تھا یہ عذاب نہ آنے کو اپنے حق گوئی کا دلیل سمجھتے تھے اور یہ کھلے کھلے عذاب مانگتے تھے کہ ہم ہیں ہی حق پر اگر ہم باطل نہیں ہیں تو ہمیں پکڑ عذاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دور میں میں نے ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا تھا مکی دور میں مکہ والوں پر عذاب نہیں آیا تھا مدینی دور کے اندر پہلی جنگ میں ان کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا اللہ بتا رہے ہیں میں نے مکی دور میں ان کو عذاب کیوں نہیں دیا تھا اللہ کے عذاب کی سنت یہاں سے سمجھ آ رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں اس وقت تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں رہی یعنی جب وہ کھلے زبان سے مانگتے تھے اور نہ عذاب کے آنے کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل بھی بناتے تھے اس وقت اللہ نے عذاب نہیں دیا تھا کیوں جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا اور نہ اللہ کا یہ بھی قائدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دیتے عذاب میں سنت الہی کیا ہے اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے اور تصدیق بھی ہو رہی ہے مکہ کی بستی سے اللہ کسی قوم کو کسی بستی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس قوم کا رسول یا نبی اس کے درمیان موجود ہو سورہ خود پڑی سورہ آراف پڑی آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہ انبیاء قوم کے درمیان موجود ہوتے تھے قوم عذاب سے دوچار نہیں کی جاتی تھی اور جب اللہ اس قوم میں عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتے تھے تو نبی کو حکم دیا جاتا تھا کہ تُو رات و رات نکل جا حضرت دوت علیہ السلام نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے انبیاء علیہ السلام قوموں کو چھوڑ جاتے تھے نکل جاتے تھے ہجرت کرتے تھے تو پیچھے ان مغدوب بستیوں عذاب رسیدہ بستیوں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا تھا تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ مکہ دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کی بستی میں موجود تھے اس لئے اللہ اپنی سنت کے خلاف ان کو عذاب نہیں دے رہا تھا دوسری وجہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں کسی قوم کو اور یہ طریقہ تو اب رائج نہیں ہو سکتا کیونکہ اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں تو عذاب سے بچنے کے لئے اب یہ طریقہ تو کسی قوم پر ہوگا نہیں دوسرا قائدہ اصل میں زیادہ سمجھے جانے کے لائق ہے اللہ کی دوسری سنت کیا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں کسی قوم استغفار کرنے والے لوگ موجود استغفار کا مطلب یعنی کچھ لوگ جب بستی میں اپنی کمی اپنی کتاہی اللہ کی احکامات کی نافرمانی اور حکم مدولی کا اعتراف کریں کنفیس کریں اعتراف کریں اس پر نادم ہو پشمان ہو توبہ کر کے اصلاح کا وعدہ کرتے رہیں جب بستیوں کے لوگ تو مجھے اس بستی میں ابھی خیر کا انصر نظر آتا ہے مجھے اس بستی کے اندر ان سوالہین میں اصلاح کا امکان نظر آتا ہے تو اللہ کو جب کسی قوم میں جب تک اللہ کو کسی قوم میں سوالے انصر نیک انصر سے اصلاح کا امکان نظر آتا ہونا اللہ تب تک اس بستی کو اللہ تب تک اس بستی کو اس ختم کر دینے والے عذاب سے جو بستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے اس عذاب سے اللہ دوچار نہیں کرتا ہاں چھوٹے چھوٹے وارننگ سگنلز اللہ بھیجتا ہے ان کو جھنجوڑنے کے لیے ان کو خوش میں لانے کے لیے لیکن وہ بڑا عذاب جو بستیوں کو تل پڑ کر کے نیست و نابود کر کے ختم کر دیتا ہے اللہ عذاب ہے وہ اللہ اس بستی پر کبھی نہیں بھیجتا جس بستی سے اس کو خیر کی امید ہو اور جس بستی میں سوالہیت کا انصر ہو اور ابھی اصلاح کا امکان نظر آ رہا ہو اللہ عذاب پھر وہیں بھیجتا ہے جہاں اصلاح کا امکان ہی موجود نہ ہو اصول کیا ہے آج ہمارے حالات برے تو ہیں پہ در پہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتو رہے ہیں کبھی سلاب آ جاتے ہیں ابھی پچھلے سلاب سے ہم واپس ریہابلیٹیٹ نہیں ہوتے تو اگلا سلاب آ جاتا ہے کیا خیال ہے ایسے نہیں ہے پچھلے کتنے سالوں سے تو یہ سلاب کی رودات جو ہے وہ بار بار دوہرائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کبھی زلزلے کبھی سلاب کبھی برے حکمران کبھی بم دھماکے کہیں ڈرون خملے کہیں آپس کے جھگڑے یہ سب کیا ہیں یہ عذاب الہی تو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب تو اللہ بھیج رہا ہے جنجوڑنے کیلئے وارننگ سیگنلز کیلئے جولٹنگ سائنس کیلئے لیکن بڑا عذاب کسی قوم پر بھیج کے اس قوم کو نیست و نابود اس وقت تک نہیں کرے گا آج ہمارے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بڑے عذاب سے بچا لیے جائے تو کیا ضروری ہے قوم کے اندر اس تغفار کرنے والے لوگ ہونے ضروری ہیں اللہ ہمیں انہی میں اسے بنا دے ایسے لوگ جب قوم میں رہیں گے جو اپنی کمیوں اپنی کتاہیوں اپنی خیانتوں اپنی بدہدیوں اپنی وعدہ خلافیوں اپنی نافرمانیوں اپنی ناشکریوں کا اطراف کرتے رہیں اطراف پر نادم ہوتے رہیں گے نادم پشمان ہو کے توبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اصلاح کے وعدے اور اصلاح پر مدد مانگتے رہیں گے تو پھر اللہ ایسی قوموں کو برباد نہیں کرے گا اللہ ہمیں ایسی قوم بنا دے اور اللہ ہمیں اس قوم کا ایسا سوالِ انصر بنا دے آج اپنے لیے اپنی قومی گناہوں کے لیے اس تغفار کو اپنے لیے لازم کر لیجی ہم نے قومی سطح پر جو جو کمیاں کتائیاں کی ہیں ان کو مانے ان کو پہچانے ان کو مانے ان کو جانے اطراف کریں اس تغفار کریں اور پھر اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت بھی یہ عمل اپنائے گی تو اللہ سبحانہ تعالی اس بڑے عذاب سے اس بستی کو ضرور بچائے رکھے گا اور آج اگر یہ بستی بچی ہے ہمارے رویے ہمارے طریقے ہماری سرگرمیاں ایسی نہیں تھی کہ ہم بچا لیے جاتے یاد رکھئے گا ہماری سرگرمیاں ایسی نہیں تھی کہ ہم بچا لیے جاتے یہ تو ہمارے معاشرے کے وہ سوالِ انصر ہیں جن کا اس تغفار آج اس قوم کی نیا جو ہے وہ ڈول رہی ہے لیکن ڈوبنے سے بچی ضرور ہے اللہ ہمیں وہ سوالِ انصر بنا دے کنوتِ ناصلہ کو بھی اپنے لیے لازم کر لیجی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں لیکن اب اب نہ ان کے اندر استغفار والے لوگ ہیں مکہ کے اندر تو پھر وہ لوگ نہیں رہتے اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجدِ حرام کا راستہ بھی روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف فیلے تقوی ہو سکتے ہیں مگر اقصر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ لوگ قریش مکہ حالانکہ اتنی دیر سے خانہ کعبہ کے متولی تھے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے لائق نہیں کیونکہ ان کے رویے درست نہیں ہیں ان کے رویے تو دیکھو بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ان کی عبادات کا طریقہ ان کے تواف کا طریقہ ان کی عبادات کا طریقہ بھی یہی تھا کہ اپنے توافوں اور اپنی عبادات کے اندر وہ یہی عمل کرتے تھے اگر آپ مشرقین مکہ کی عبادات ان کی تواف ان کے حج اور عمرے کی قیفیت دیکھیں تو کیا کرتے ہیں بے حیائی کے طریقے برخانہ ہو کے بے لباس ہو کے تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے اپنے آباؤ اجداد کی جو ہے وہ تکبر کے اشار اور گانے گاتے وے اور ناچ گانے میں تو یہ اپنی عبادتیں کرتے تھے تو لہٰذا اللہ نے کہا یہ لوگ جو ایسے میری عبادتیں کرتے یہ تو اس چیز کے حقدار نہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی بن جائیں اور ویسے بھی ان کا طریقہ مشرقین کا طریقہ یہود اور نصارہ کا طریقہ مدینہ میں بھی یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی نمازیں ہوتی تھی تو اس میں بھی خلل انداز ہونے کے لئے اور دسٹرپٹ کرنے کے لئے تالیاں بجانا اور سیٹیاں وغیرہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمازوں کے اندر اور عبادات کے اندر خلل انداز ہونے کیلئے بھی وہ کرتے تھے یہ تو رویہ مشرقین مکہ یقود اور نصارہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی عبادات اس طرح کرتے تھے اور دوسروں کی عبادات میں خلل انداز ہونے کے لیے سیٹیاں اور تالیوں کا طریقہ اختیار کرتے تھے یہ اللہ کی نا پسندیدہ لوگوں کا طریقہ لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ تمہارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے ازان ہو رہی ہوتی ہے فلک شگاف نارے موسیقی کے چل رہے ہوتے شادیاں بیانوں کے موقع پر تو خیر سپیکر سسٹم کو کم کرنے کی کوئی سوچتا ہی نہیں عشاء کی ازان کا وقت آج کی مہندیوں آج کی ڈھولگیوں آج کی مائیوں کے دوران عشاء کی ازان ہوتی کبھی کسی نے نیچہ کیا سپیکر کبھی کسی نے نیچے کی بھی موسیقی آواز اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کا نام ہے پکارہ جا رہا ہوتے اور موسیقی کے فلق شکاف نارے اور صرف شادیوں میں آن گھروں کے اندر بھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں گانے چل رہے ہیں ڈیک چل رہے ہیں ازان پکاری جا رہی ہے کسی کو یہ عطب کسی کو یہ سلیقہ کسی کو یہ تمیز ہی نہیں کہ آواز کو پست کر دیا نمازی کی نماز کا احترام نکل گیا ہمارے معاشرے میں سے اور پھر مسجد مسجدوں کی نمازوں کو خراب کرتی نظر آتی ہیں آج گلی محلوں بستیوں میں ایک تو فرقہ واریت پر بنائی جانے والی ایک گلی کے اندر دو مسجد آمن سامنے موجود ہیں یہ اس فرقے کی یہ اس مسجد کی یہ اس گھر کی یہ اس گھر کی آمن سامنے بنا دی جاتی ہیں ایسے جیسے مقابلہ ہن مقابلہ ہمارا یہود اور ہنود اور نصارہ کے ساتھ تھا مقابلہ ہمارا ایک مسجدوں کے ساتھ نہیں تھا لیکن آج مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں آپ اس میں فرقوں کے مقابلوں کے اندر ضائع ہو رہی ہیں اور کتنا پتھارٹے کے لئے میں نے خود دیکھا ہے کتنی دفعہ مسجد کی گلی کے ایک کونے پر ایک مسجد ہے مسجد کے گلی کے دوسرے کنارے پر دوسری مسجد ہے ایک مسجد کی آزان پکاری جاتی ہے اس کی امامت اس مسجد کا مولوی اور موزن فل سپیکر پر اپنی سپیکر لگا کر ازان دے کر اس امام کی کروائی جانے والی نماز کے اندر خلل ڈالنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے مسجدوں کے موزن اور مسجدوں کے امام ایک دوسرے کی نماز اور جماعت وں کے اندر خلل اور میں نے ایک بار نہیں میں بہت دفعہ یہ دیکھا ہے میں گھوائی دیتی ہوں میں یہ چیزیں بہت دفعہ دیکھی بستیوں میں نکل جائے آپ بھی دیکھیں گے اس موزن کی پوری کوشش ہوتی ہے اس موزن کی ازان کیا وہ اس سے پہلے جو درود و سلام پکارتے ہیں ادھر امال امال و بینیات ایٹی پرسن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز اور ان کی جماعت کے اندر خلل ڈالا جائیں پہلے پڑھنے والے اول افضل وقت میں پڑھ رہے ہیں ہمارے وقت کے خلاف یہ دشمنیاں یہ قدورتیں یہ نفرتیں کا باتی ہیں جب فرقے ہوتے اس لئے روکا جاتا ہے فرقہ واریت سے اس لئے روکا جاتا ہے مسلک پرستی اور تقلید کے تصور سے فرنہ تقلید میں شاید کوئی قباہت نہ ہوتی بہت دفعہ آج کل مجھ سے سیشن کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم مختلف ایمام میں سے ایک امام کو کیوں نہیں تھام سکتے ایک تھام نہ ہے تو قرآن اور حدیث ایک موجود ہے اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موجود ہے جب سارے وات سمو بھی حبل اللہ ہی جمعیہ تھامتے ہیں تو پرڈ کی اپکس اور پرڈ کی چوٹی ایک ہوتی ساری امت جب قرآن اور حدیث کو تھامیں گی ساری امت جب اللہ اور اللہ کے رسول کو تھامیں گی تو وہ جو ایک پرمیڈ بنے گا اس کی ٹاپ ایک ہوگی اس کا فوکس اس کا مہور مرکز ایک ہوگا اس کا سینٹر ایک ہوگا لیکن جب الگ الگ اماموں کو نیچے لوگ تھامنے لگیں گے تو الگ الگ ڈھیریاں بن جائیں گی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بن جائیں گی جن کا ہر ایک اپکس اور فوکس الگ ہوگا اور ایک نہیں بہت سے پیرمیڈ دین کے اندر کریئٹ ہو جائے گے اس لئے فوکس کو ایک رکھنا ضروری ہے مہور مرکز کو ایک رکھنا ضروری ہے سینٹر کو ایک رکھنا ضروری ہے تاکہ سب ایک ہوں الگ دھڑے اور گروپ اسی طرح اپس میں نفرتیں کینے بغض پیدا ہوتے اور پھر ان کینے اور بغض کی وجہ سے ساری صلاحیتیں انہی پر ظلم کرنے اور اسی ڈھیری کو اپنی ڈھیری بنا کر اپنی ڈھیری کو بڑا کرنے میں خرچ ہو جاتی ہے یہ ہے نقصان آئمہ پرستی کا یہ ہے امام ایک امام کی تقلید کا نقصان جو آج ہم اپنے باشرے میں بہت بری طرح سے بھگت رہے امید ہے کہ آپ لوگوں یہ سارے دلیل اور جواز آپ کے ذہنوں میں رچ گڑ بس رہے تاکہ آپ اسے سوال پوچھا جائے آپ کس کرو سے تعلق رکھتے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے آپ آپ ہیں کون ہم مسلم ہیں ہم قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں nothing more than that ہم diversification ہم focus کی decentralization نہیں چاہتے اور پھر یہ ساری توجیہ ہاتھ یاد رکھئے گا آپ سے پوچھا جائے گا ایک امام کو پڑھنے میں اور ایک امام کو تھامنے میں نقصان ہے یہ نقصان سمجھ آیا نقصان کیا ورنہ otherwise کوئی نقصان نہیں وہ سب سب بہت بزرگ تھے سب صاحب علم تھے you might as well just take one but when I take one and you take the other پھر کیا ہوگا ہم دونوں کا محور مرکز فرق ہو جائے ہمارا focus ہمارا center ہمارا epics فرق ہو جائے اور پھر جھگڑے ہو گے اس جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ تقلید کا تصور اسلام میں سے نکالنا ضروری ہے بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاتاش میں جتم کرتے رہے جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لئے سرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے یعنی صرف ابھی نہیں خرچ کیا یہ اور بھی سپینڈ کریں اسلام انٹی اسلام اکٹیوٹیز میں مگر آخر کار یہ کوشش کونسی کوشش اللہ کی راز سے لوگوں کو روکنے کی جہنم کی طرف کھیرے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیز کی سے چانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی لوگ اصل اصلی دیوالی آوالے اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جو قرآن حدیث کی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اپنے تن مندھن صلاحیت اس اسلام اور اس قرآن کی تعلیمات کی نفی اور ان کو روکنے اور ان کی اپوزیشن میں سرف کرتے ان کا انجام جو ہے بڑے ایک ایک افیکٹیو طریقے سے بتا رہے کہ یہ دیوالیے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان سارے سارے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح ان ساری گندگیوں کو اللہ واصل بجا حنم کر دے اپنے قیامت کے دن کا نظارہ ان کے انجام کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی جو ناف فرمان ہوگے وہ گند ہیں کودہ کرکٹ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے دنیا میں گندگی اور کودے کرکٹ کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں گندگی اور کودے کرکٹ کا آخری انجام تو یہ کہ ساری شہر سے وہ کارپریشن کے ٹرک وغیرہ کودہ کرکٹ جھما کرتے ہیں ان کے ڈھیر لگا دی جاتے ہیں ان میں سے جو صاف چیزیں بس اوقات کودے دانوں میں ہوتی ہیں ان کو نکال دیا جاتا پیپر نکال دیا جاتا پورٹلز نکال دی جاتی گتے نکال دیا جاتے ان چیزوں کو ری سائیکل کرنے کے لیے پلاسٹک کو نکال دیا جاتا رہ کیا جاتے کودے کرکٹ کے ڈھیر رہ جاتے ہیں ان سینریٹرز میں یہ کودہ ڈال کے تو اس کو جلا کر راخ کر ختم کر اڑا دیا جاتے ہر ری سیولائز بستی کے اندر کودے کو سیٹل کرنے اور گندگی کے ڈھیر کو سیٹل کرنے کا یہی طریقہ ہے سیولائز آبادیوں کے اندر اللہ یہاں بھی یہی طریقہ ہے وہی اللہ بتا رہے کہ دنیا میں تو تم سب رلے ملے ہو نا قیامت کے دن یہ اختلاط نہیں رہے گا ابھی تو ایک ہی گھر کے اندر نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں ایک ہی محفل ایک کلاس کے اندر بے خیاب بھی ہیں بے خیاب بھی ہیں بہ فرمہ بردار بھی ہیں اتاد گزار بھی ہیں سرکش بھی یہاں تو تم سب گڑ بڑ ہو مکس ٹو قیامت کے دن کیا ہوگا آج کے دن مجرم اللہ کا جرم کرتے رہے چھٹ کے الگ جاؤ اب تم مکس ٹپ نہیں رہو گے بدہ دی کرنے والوں کو اہد نوانے والوں سے الگ کر دیا جائے گا نمازیوں کو بے نوازیوں سے الگ کر دیا جائے گا کافروں کو مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے گا گروپنگ کا تصور ہمیں قیامت کے دن پتا چلتا ہے جنت کے دروازے ہیں باب السلاة باب السیام باب الجہاد ارے گروپنگ ہوگی الگ کریں گے تو ان دروازوں میں سے جہادی گھسیں گے اس میں نوازی گزریں گے گروپنگ ہوگی فرما بردار اور ناف فرما بردار اور اللہ کے سوالے لوگوں میں سے بھی آگے سے ری گروپنگ ہوگی تو اللہ کے جو ناف فرما بردار یہ گند ہے یہ کورا کر کٹ ہے اللہ اس اٹھ کرتا چلا جاؤ ایک اوپر دوسر ایک اوپر دوسر جب اچھا بڑا بڑا سا ایک پلندہ تیار ہوگا تو اللہ سبحانہ جہنم کے انسینریٹر میں ڈال کے میں ان کو جلا دوں گا یاد رکھے گا دنیا کا کورا کرکٹ تو انسینریٹر میں ڈال کے جل کے ختم ہو جاتا ہے اس کا قصہ پاک ہو جاتا ہے لیکن جہنم کے انسینریٹر میں جب اللہ مجرموں کا کورا ڈالا جائے گا تو ان کا قصہ پاک نہیں ہوگا جہنم کے انسینریٹر میں جب اللہ کے مجرموں کا کورا کرکٹ ڈالا جائے گا ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ساری دنیا کے حاکموں کی نافرمانی کی تھی وہ اللہ حاکم کے مجرم تھے جہنم کا انسینریٹر ان کا قصہ پاک نہیں کرے گی کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا پھر ان کو کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موت کو پکارو اور قرآن بھی کہتا اللہ یموت فی حا والا یا خی یا ان کا کام تمام نہیں کرے گی ان کے خال ان کے پر ہے لیکن انجام اس کوڑے کا دنیا کے کوڑے کرکڑ سے بدترین ہوگا اللہ اجرنا من النار اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ پچھلی روش کا عادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہیں سب معلوم اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو مسلمانوں کو اس پہلے جنگ کا بڑا مارکہ تو یہی تھا اس میں اتی بڑی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو آئندہ کا اور ہمیں اس تبصرہ سنانے کے بعد قیامت تک علائے عمل ہر اسلامی ریاست کو سکھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں نا ایمان لانے والوں یا کافروں کے ساتھ تم جنگ کرو یہ کون سا حکم ہے بلکل ابھی ابتدائی احقامات ہیں کتال اور جنگ کے ابھی ایک سال پہلے تو کتال کی جازت آئی تھی ابھی کچھ مہینے پہلے کتال کا حکم آیا تھا اور ابھی ایک ہی بڑا سا جنگ بار کا رونما ہوا ہے اتنے بلکل انیشل سٹیج کی اوپر اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو اسلام میں کتال کا مقصد اور کتال کی حد سکھا رہا ہے کہ تم جب کافروں کے ساتھ جنگ کروگے تو تمہاری جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور تمہاری جنگ کی حد کیا ہونی چاہیے مقصد کیا سکھایا جا رہے جب تم کافروں سے لڑوگے تو کیا مقصد ہونا چاہیے لا تکون فتنہ تمہاری جنگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم روح زمین پر اللہ کی زمین پر فتنے کا خاتمہ کر تو فتنہ کس کو کہتے فتنہ کہتے ہے اللہ کی زمین پر ہر وہ حالت جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روک رہی ہو بھئی اللہ کی بستی ہے زمین ہے اس میں اللہ کے بندے اللہ کے حقامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن کوئی طاقتیں ان کو اللہ کی فرما برداری سے روک رہی ہیں یہ ہے فتنہ تو اسلام میں قتال کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جنگ کا مقصد کیا ہوگا کہ فتنے کا خاتمہ پرموٹ کرنے والی تعلیمات کہتے ہیں وہ تعلیمات جو ڈے ون پہ سکھا رہی ہیں کہ تمہاری جنگ اور تمہارے قتال کا مقصد لوٹ مار غارت گری نہیں ہوگا تمہاری جنگ کا مقصد اپنی سرحدوں کو اور اپنی ریاستوں کو وسیع کرنا نہیں ہوگا تمہاری جنگ کا مقصد دوسری قوموں کی تجارتی شاہ راہیں ان کی ٹریڈ روٹس ان کی سی روٹس لینا تمہاری جنگ کا مقصد نہیں ہوگا ان کی ائر پورٹس ان کی سی پورٹس پر قبضہ کرنا تمہاری جنگ کا مقصد نہیں ہوگا ان کے آئل می فیلز ان کے گیس مائنز کی اوپر جنگ جنگ اور طاقتیں اور وسطیں حاصل کرنا نہیں تمہاری ختم کرنا ہوگا یہ میرے رب کی قتال کا طریقہ ہے اور اس کے باوجود لوگ مسلمانوں پر اور وہ ویسٹ جو سب سے زیادہ دہشتگرد ویسٹ ہے وہ آج ہم پر اور ہمارے دین اور ہمارے قرآن پر ٹیررزم کا اور دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں یہ میرے رب کی پہلی تعلیمات ہے قتال کی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم تمہارا دین کا مقصد کب تک ہوگا کہ دین زمین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے زمین اللہ کی ابعی اس پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی حاکمیت قائم کرنا تمہاری جنگ کا مقصد ہوگا اور اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو بس وہ تمہاری جنگ کا خاتمہ ہوگا اگر جن کے ساتھ تم جنگ کرے ہو وہ تب کرو گے اگر وہ فتنہ کرتے ہیں وہ فتنے میں پہل کریں گے تو پھر تم ان سے جنگ کرو گے کسی پور امن کے ساتھ کسی نہتے کے ساتھ کسی فتنہ نہ کرنے والے کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں کرے گا جنگ کرے گا تو فتنے کی خاتمے کیلئے کرے گا اور جب فتنہ ختم ہو جائے گا چاہے اس کے گیس فیلڈ نہیں ملے چاہے اس کے آئل فیلڈ نہیں ملے لیکن جنگ ختم ہو جائے گی جب فتنہ ختم ہو جائے گا کتنا امن پسند ہے میرے قرآن کی تعلیمات اور کتنا امن پسند ہے وہ مسلم جو اس قرآن کو تھامتا ہے یاد رکھیے گا اگر کوئی کلمہ گو بھی اس حکم کے مطابق نہیں چل رہا تو وہ قرآن کے حکمات کی نفی کر رہا ہے وہ اسلام کی نفی کر رہا ہے اسلام کو ڈی فیم کر رہا ہے لیکن اس سے میرے قرآن کے حکمات کی کمی نہیں اس فرد واحد کی کمی ضرور ہے اللہ ہمیں ان فرد واحد کی کمیوں کو بھی اس معاشر سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے عامال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے شروع میں ہی سوال کیا گیا تھا کہ وہ تم سے مال غنیمت کے بارے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ بدر میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت اور بوٹی ملا تھا اور مسلمانوں نے بچوں کے حکمات موجود نہیں تو سوال کیا شروع میں تو سوال پہ اللہ نے کیا کہا تھا تم نہ یہ مال شال کے چکر میں نہ پڑو چھوڑ دو اس بوٹی کو چھوڑ دو اس مال غنیمت کی فکر کو تم اپنا کام کرو اللہ کا تقویٰ کرو آپس کے معاملات کی اصلاح کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور یہ مال غنیمت کا معاملہ جو نا اللہ کے ذمہ سوپ دو اللہ خود ہی کوئی حکم دے دے گا اللہ خود ہی اس کو سیٹل کر دے گا وہاں پہ تو مسلمانوں کو خاموش کر دیا گیا تاکہ کچھ ضبط نفس مال کی حمالے سے دلوں میں ڈیویلپ تو ہو یہ مال کی محبت تو کچھ نکلے اور مال کی محبت میں جلدبازی کا طریقہ تو کچھ بچے اب چار رکوعات کے بعد اب مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا جاتا کیونکہ یہ بتانا بھی ضروری تھا یہ تو ایک شرعی مسئلہ تھا جو کراپ اپ کیا تھا تو اس کو سیٹل کرنا تھا تو اللہ نے اب اس وقت جواب نہیں دیا اب اسی سوال کا جواب کچھ دیر کے بعد اللہ دے رہے ہیں کہ اس کا پانچوہ حصہ یعنی ون ففت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور چار بٹا پانچ حصہ یہ حدیث بتاتی ہے اسی آیت کی تشریح میں چار بٹا پانچ حصہ مجاہدین دین کے لئے یہ ایک بٹا پانچ حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے یہ کیوں اور کیسے تقسیم کیا جائے گا جو اللہ کا حصہ ہے اس ایک بٹا پانچ میں وہ تو مسلم ریاست کے جو یتیم غریب مسکین جو معاشر کا کمزور پسا ہوا انڈر پریولیڈ ڈپرائیو طبقہ اس کی مالی کفاولت میں لگا دیا جائے گا تاکہ معاشرے کی ایکنومک سٹیٹس جو ہے وہ اپلیفٹ ہو جائے اور وہ جو ایک بٹا پانچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کہاں یاد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت دین کی طرف لگے ہوئے تھے فل ٹائم آپ نے اپنے ذاتی معاملات کے لئے گھرے لو ذمہ داریوں کے لئے اپنی فکرِ معاش کے لئے اپنی لائیولی ہوڈ ارن کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا فکرِ معاش کے لئے آپ نے کوئی وقت نہیں چھوڑا تو آپ کے پاس ظاہرِ فکرِ معاش کا وقت نہیں تھا تو پھر قصبِ حلال کہاں سے تھی تو آپ کی ایکنومک ریکوائرمنٹس اور آپ کی معاشرے ضرورتوں کو کہاں سے پھر پورا کیا جاتا تھا ازواجِ متحرات کی تعدادی آپ جانتے تو ان ازواجِ متحرات ان کے حجروں کی ضرورتوں ان کے خراجات ان کے مالی نان نفقے اور گھروں کو چلانے کے لئے خرچہ اس ایک بٹا پانچ مالِ غنیمت میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ خانہ کو پروائیڈ کر دیا جاتا تھا مہات المومنین کا نان نفقہ اسی ایک بٹا پانچ حصے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سے ازواجِ متحرات کو دے دیا جاتا تھا اور پھر اگر اس میں سے کچھ حصہ بچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غریب مسکین رشتدار یتیم ہے ان کو بھی دیا جاتا تھا آپ کی طرف سے صدقہ خیرات کی شکل میں اور یہ وہی نان نفقہ ہے اور یہی مالِ غنیمت میں سے دیا جانے والا مال جب وہ مہات المومنین کو ملتا ہے تو پھر غزوہِ تبوک اور پھر کچھ اور غزوات کے جب مسلمان مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ملا تھا تو منافق خواتین نے مہات المومنین کو کس چیز کے طرف مائل کیا تھا کہ اتنا مالِ غنیمت آیا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کر لو کہ تمہارے نان نفقے میں اضافہ کر دیا جائے یہ جو نان نفقہ دیا جاتا تھا یہ بہت بیر منمم دیا جاتا تھا بیس لائن اخراجات دیے جاتے تھے اور پھر اب ایک جنگ کے بعد جب بہت سا مال آیا تو منافق عورتوں نے یہ فتنہ ڈالا اور ازواجِ متحرات کے دل میں وہ فتنہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی یاد رکھے گا منافقوں سے بچنا اتنا ضروری ہے ان کے دلوں میں یہ فتنہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی اللہ ہم تو اخر قلب میں نفاقی اور اللہ ہمیں اپنے محول سے بھی نفاق اور منافقین کو بچانے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی منافقین کے محول سے بچانے کی توفیق دے اور پھر ازواجِ متحرات نے نان نفقے میں مطالبے اضافے کا مطالبہ کر لیا تھا چاروں بیٹھیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بان کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نزگات جھکا کے بیٹھے تھے اور چاروں مہات المومنین بات کر رہی تھیں اور آپ نے حضرت ابو بکر کو مخاطب ہو کر کہا تھا دیکھو یہ مجھ سے نان نفقے کی اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے اور حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی کو جھڑکا تھا کہ خبردار آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا اور پھر یہی نان نفقے کا مطالبہ یہ پھر وہ پیش خیمہ بنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ کہ آپ نے ازواج متحرات سے علیدگی کی قسم خالی تھی ایک مہینے کے لیے اور آپ پھر بالا خانے میں منتقل ہو گئے تھے تو کویا یہ جب مال غنیمت آتا تھا تو اس میں سے ازواج متحرات کا نان نفقہ ایکسپینڈیچر اور اخراجات پراہم کیے جاتے تھے کویا ایک بٹا پانچ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا جاتا تھا مال غنیمت بس واقعی رہ گیا چار بٹا پانچ حصہ یہ وہ جو مجاہد اس میدان جنگ میں جخات کے لیے شامل ہوئے ہوتے تھے یہ ان کو دے دیا جاتا تھا قرآن کی تشریح ہمیشہ حدیث اور سنت سے ہے یہ چار بٹا پانچ اللہ نے تو صرف یہ کہہ دیا نا کہ ایک بٹا پانچ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی کا کیا ہوگا قرآن نے تو کہیں نہیں بتایا کیسے پتا جلے گا وہ جو کہتے ہیں نا ہمیں قرآن کافی ہے وہ بتائیں پھر چار بٹا پانچ کہا جائے گا ان سے پوچھیں پھر چار بٹا پانچ کہا جائے گا اور کیسے جائے گا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث اور سنت نہ ملائی جائے اسلام مکمل نہیں ہوتا جب قرآن حدیث سنت سب ملا کر پڑی جائے چار بٹا پانچ حصہ حدیث بتاتی ہے کہ اس میدان جنگ کے مجاہدوں کو دیا جاتا ہے اور پھر حدیث اور سنت سکھاتی ہیں کہ یہ مجاہدوں کو کیسے دیا جائے گا وہ مجاہد جو پیادہ گیا بغیر سواری کے گیا بغیر کسی ہتھیار کے گیا اس کو اکہرہ دیا جاتا ہے اور وہ مجاہد جو اپنی سواری یا اپنا اسلح یا اپنا ہتھیار بھی لے کر گیا کیونکہ اس کی کانٹریبیوشن زیادہ ہے تو اس کو دوسرے والے کی بنصبت تین گناہ زیادہ دیا جاتا ہے دیان سمن میں آئی وہ مجاہد جو صرف خود چلا گیا تھا اور صرف اس نے جہاد کیا تھا اپنا مال سواری کچھ نہیں ساتھ لگایا تھا اس کو اکہرہ حصہ دیا جائے یا وہ جس کے پاس سواری تھی اور وہ سواری بھی لے گیا مال بھی لگا دیا یا اس نے اسلحہ ہتھیار بھی لے گیا تو اس کی کانٹریبیوشن اس کی سیکریفائس اس کا حصہ زیادہ ہے لہٰذا ون اس ٹو ٹو کی ریشو میں ان مجاہدین کو تقسیم کر دیا اور یہ عدل کا بھی تقاز ہے ہمارے دین کے سارے یا اکمات جو ہے نا وہ عدل پر ان کا انحصار ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ ایک بٹا پانچ کی تقسیم بتا دی اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مڈبھیڑ کے دن پر ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو یہ حصہ بخوشی ادا کر دیا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاو ڈالے ہوئے تھے تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ تم کہاں مسلمان وادیِ بدر میدانِ بدر کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ کے قریب تھا اور مشرقین وہ سے مراد مشرقین ابو جہل کا لشکر میدانِ بدر کے اس کنارے پر تھا جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا دوسری جانب پڑاو ڈالے ہوئے تھے اور کافلہ تم سے نیچے یعنی ساؤت سے ساحل کی طرف سے تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرآداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے لیکن جو کچھ پیش آیا وہ تو اس لئے آیا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونے وہ دلیل روشن سے ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب غزبہ بدر کے وہ نظارہ اور وہ پلیسنگ بتا رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ بدر میں کہاں تھا اور ابو جہل کا لشکر کہاں تھا اور وہ جو کافلہ ہے جس کے پیچھے یہ ساری جنگ اور سارا کشروع ہے یہ چپکے سے ساؤڈ سے نکل گیا کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ شمال کی طرف سے آیا تھا اور وہ کافلہ نکل گیا اور وہ مدینہ پہنچ گیا اور تم دونوں کے درمیان مڈ بھیڑ ہو گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں دونوں کی اپشن دی تھی اور اگر تمہارے آپس میں کول و قرار نہ ہوئے ہوتے تو تم ضرور ابو جہل کے لشکر کو چھوڑ کے ابو سفیان کا لشکر پکڑ لیتے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے نہیں ہونے دیا کیونکہ میں تو حق و باطل کا مارکہ کروا کے حق کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا حق پرست ہونا اور مشرقین مکہ کا باطل پرست ہونا ثابت کرنا چاہتا تھا میں اس سارے کے سارے واقعے سے یہ شام میں ظاہر کر دینا چاہتا تھا کہ اللہ کی مدد حق پرستوں کو آتی ہے اور اللہ مخالفت کرتا ہے باطل پرستوں کو اور میں تو ساری دنیا کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اسی لیے میں نے تمہاری مدبھیڑ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ کروا دی اللہ کی نیت تھی اتا کیا ہے جو اللہ کی نیت اور رات ہوتے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس دن جب تمہارا آمنہ سامنا ہوا تو مشرقین مکہ کے اتنے لوگ کیوں ہلاک ہوئے اس کی وجہ یہ تھی اللہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جو ستر ہلاکتیں ہوئی ان کی حکمت اور ان کی مسلحت کیا تھی اللہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جن کو زندہ چھوڑا گیا انہی کو چھوڑا گیا جنہوں نے اسلام کی دلیل کو پانا تھا جنہوں نے نور اسلام سے فیضیاب ہونا تھا ان کو زندگی کی طرف چھوڑ دیا گیا اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ غالم الغائب جانتا ہے جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ اسلام کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے اسلام کے نور کے لیے ان کا سینہ نہیں کھلے گا اور یہ لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان سبھی بڑے بڑے سرداران قریش کو اللہ نے بدر کے میدان میں خلاک کر دیا یہ ہے کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل پر زندہ رہے اور جسے مرنا ہے وہ خلاک ہو جائے مفسری نزائت کا مطلب یہی بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم تھا کہ قریش مکہ میں سے جن لوگوں نے باہر کیف ایمان نہیں لانا وہ سارے کے سارے لوگ خلاک ہو گئے تھے اور جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ جلدی یا دیر سے کبھی نہ کبھی اسلام قبول کر لیں گے چاہے فتح مکہ کے بات کریں چاہے اس کے بات کریں ان لوگوں کو اس دن زندگی دے کر ان کو بچا لیا گیا اور واقعی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابو جہل جیسا ڈھیٹ اور زدی اس نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا اس کو خلاک کر دیا گیا تھا اس جیسے بھی اور بڑے بڑے ڈھیٹوں اور زدیوں کو قتل کر دیا خلاک کر دیا گیا تھا اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ غزوہ بدر میں اس ایک ہزار کی نفری میں سے باقی جتنے لوگ بچے تھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے یہی تفسیر ہے اس آیت کی یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھایا کیوں تھوڑا دکھایا تھا آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی خبرگیری لی تھی کہ ابو جہل کا لشکر کتنا آ رہا ہے آپ نے خبرگیری کے لوگوں کو بھیجا تھا تو آپ کو خبر ملی تھی کہ ایک ہزار ہیں چھ سو زیرہ پوش ہیں سو سو سوار ہیں تو ظاہر ہے حوصلے تو پست ہوتے ڈھر تو آتا ہے تو لہٰذا یہ حوصلے پست ہونے سے بچانے کے لیے بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی نفری اور ان کی طاقت تھوڑی کر کے دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کا لشکر بہرکیف جمع رہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا تھا کیونکہ اللہ اس غزوے کو کیا چاہتا تھا کہ یہ ہیپن ہو جائے اللہ چاہتا تھا کہ یہ رونما ہو جائے تو اللہ نے اپنے چاہنے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سارے وسیلے بنائے مسلمانوں کے حوالے سے امکان تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے کہیں فسر ہی نہ جائیں تو اللہ نے مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھا دیئے لشکر کے آنے سے پہلے خوابوں میں مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا لشکر تھوڑا دکھا دی اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد سے زیادہ دکھا دیتا تو تمہیں مت ہار جاتے لڑائی کے معاملے میں آپس میں جھگڑے کرنے لگتے لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچا لیا وسینوں کا حال تک جات یاد کرو جب مقابلے کے وقت مقابلے سے پہلے بھی مسلمانوں کو کافر خواب میں تھوڑے دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو مسلمان جمع رہے ہیں پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلے کے وقت بھی خدا نے تم لوگوں کو تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا جب میدان جنگ میں ابو جہل کا لشکر اتنا بڑا ہزار کی نفری تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے اور پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچانے کے لیے اللہ نے پھر کافروں کا لشکر مزید تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا یہ کیا بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کے لشکر اور کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے یہ کیا ضرورت تھی بھئی مسلمانوں کو تو کافر تھوڑے کر کے دکھائے جاتے کیونکہ وہ بہت تھے اور ان کی ثابت قدمی کے لیے دکھائے گئے کافر تو پہلے ہی مسلمانوں سے تین گناہ تھے ان کو مسلمان کیوں توڑے کر کے دکھائے جا رہے ہیں بچہ بتاؤ کیا ہے کیونکہ یاد رکھے گا وہ شخص جو اسلام قبول کر لیتا ہے جو توحید مان لیتا ہے وہ بنیادی طور پر جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ پر توقل کرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے مسلمان کے اندر ایمان کی خرارت اس کی طاقت ہوتی ہے اور مسلمان بنیادی طور پر جری ندر اور بہادر ہوتا ہے اور وہ کافر وہ مشرق جو بت پرست ہے اور اللہ کو ماننے والا نہیں ہے وہ کس پر توقل کرے اور اس ادم توقل اور ایمان کی کمی اور ایمان کی حرارت کی کمی کی وجہ سے مشرق بزدل ہوتا ہے مشرق ڈرپوک ہوتا ہے مشرق تھڑدلہ ہوتا ہے اور مشرق جو ہے نا وہ چھوٹی سی چیزیں بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے تو امکان کیا تھا حالانکہ مسلمان کافروں سے بہت تھے لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایک روب بھی تو ہوتا ہے نا تو بس اسی لیے اللہ نے مزید ابو جہل کے لشکر کو مسلمان اور تھوڑے کر کے دکھا دیئے کہ کہیں یہ بزدل یہ ڈرپوک ان پر اتنی تھوڑی سی مسلمانوں کی نفری کا بھی روب نہ پڑ جائے اور کہیں یہ جنگ کی بغیر ہی نہ چلے جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹیڈ ٹو انشور کہ یہ جنگ ہو ضرور جائے نہ مسلمان بدھ گئے نہ کافر بھاگی خوابوں میں تھوڑے کر کے دکھا دیئے گئے مسلمانوں کو جنگ میں تھوڑے کر کے دکھا دیئے گئے کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے کر کے دکھا دکھا ان کی نگاہوں میں اللہ نے تمہیں کم کر دیا تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے طرف رجوع کرتے ہیں اہمان لانے والوں پوری رودات بتا دی دیکھا میں نے کیسے کروائی تھی یہ جنگ اور میں نے کیوں کروائی تھی یہ جنگ میں ریزلٹ کیسے لانا چاہتا تھا اب کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انواع و اقسام کی مددیں آئیں اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تو اتنی بڑی فتح اور کامیابی کیسے اللہ کے وسائل سے بنی اب یہ پوری رودات پر تبصرہ کرنے کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کو بھی ان کے فیوچر کے لیے اور اس کہانی کو پڑھا کے ہمیں بھی ہمارے فیوچر کے لیے طریقہ بتایا جا رہے قصہ پڑھ لیا نا بدر کا اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے مسلمانوں کے لیے سن لیا نا کہانی اب تم آگے سے کیا کرنا اے ایمان لانے والوں جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ کسی گروہ پیچھے بتایا تھا کہ گروہ سے مقابلہ کب کرنے جب وہ فتنہ کرے گا ہے نا اب کسی فتنہ پرور گروہ سے جب وہ فتنہ کرے گا اور تمہارا مقابلہ ہوا اسلام دشمن اناصر کافروں ہنود یہود جو بھی اسلام دشمن ہے جب بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہوگا تم بڑے ہو تم چھوٹے ہو وہ بڑے زیادہ ہوں بڑے طاقتوار ہو کوئی ڈیبیٹ نہیں that is not important کیا کہا جا رہے تم ہو اور تمہارے مددے مقابل کوئی غیر اسلامی دشمن اسلام دشمن انصر ہو تمہارا مقابلہ ہو تو کیا کرنا وہی کرنا جو انہوں نے کیا تھا اب حصول بتایا جا رہے دو ٹوپ پوائنٹ سب سے پہلے ثابت قدم رہنا جمع رہنا ڈٹے رہنا چاہے وہ کتنے بڑے کتنے طاقتوار کتنے ہستیاروں والے کتنی بڑی نیوکلئر پاور کیوں نہ جمع رہنا مدینہ والے جمع رہے تھے بتاؤ ختم ہو گئے تھے نیستو نابود رہے گئے تھے لہٰذا تم بھی آگے سے کیا کرنا بس جمع رہنا دشمن کی طاقت ہے پڑھیں فس بھو ثابت قدم رہنا ثابت قدم تمہیں کیسے ملے گی وَذْكُرُ اللَّهَ قَسِيرًا اللہ کا قصرہ سے ذکر کرتے رہنا یاد رکھے گا مجاہد فی سبیل اللہ کا اسلح اس کا ہتھیار ذکر الہی ہوا کرتا ہے اس کی نماز اس کا قرآن اس کی تسبیغات اس کا ذکر علاقی اس کو ایمان بھی دیتا ہے قوت کی طاقت بھی دیتا ہے اس کا ذور بازو بھی بنتا ہے اور سب سے بڑھ معاونت بھی کریں گی اور پھر کیا کرنا یہ کیوں کرنا توقع ہے کہ یہ دونوں چیزیں تم اپنا ہوگے تو تمہیں کامیابی مل جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اسلامی ریاست میں اللہ کے قرآن کی اطاعت کرنا قرآن کو حدیث کو سننا کو اپنا نظام بنانا قرآن کو اپنا آئین بنانا قرآن کو اپنا دستور بنانا اس کو اپنا نظام معیشت نظام 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 ثقافت بنالینا جتنی بڑی سانکشن تم پر لگ جائیں تم پکڑنا کس کو وات سمو بھی حبل اللہ جمعی تفرق تین باتیں اچھا یہ باتیں کرنے کے بعد آگے کیا کرنا آپس میں نہ جھگڑنا آپس میں نہ جھگڑنا اور پھر آپس میں نہ جھگڑنا کیوں آپس میں کیوں نہ جھگڑیں اگر تم آپس میں جھگڑو گے تمہاری اندر کمزوری پیتا ہو جائے تمہاری ساری طاقتیں تو آپس میں لڑنے پہ لگ جائیں کیا خیال ایسا نہیں ہاں مل کر کسی دشمن کے ساتھ لڑنے کی بجائے صوب آپس میں لڑ رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں سیاست دان لڑ رہے ہیں سب فرقے لڑ رہے ہیں دینی جماعتیں لڑ رہی ہیں طاقتیں ختم ہو گئیں صلاحیت منتشر ہو گئیں ساری قوتیں پامال ہو گئیں مفلوج ہو گئے تمہاری طاقت چلی جائے گی تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی جتنے کمزور آج ہم ہیں نیوکلئر پاور ہونے کے باوجود بھی ہم جتنے کمزور ہیں اس کی وجہ ہماری ہماری خانہ جنگیاں ہیں خانہ جنگیاں ہوئی تھی مغلوں کے اندر تو کیا ہوا تھا ان پر بھی انگریز و کمران ہو گئے تھے آج ہم خانہ جنگی کریں گے اور یاد رکھئے گا ہم طاقتور بہت ہیں اور ہماری طاقت ہنود اور یہود کو خوف زدہ کیے ہوئے ہیں وہ ہر اسلامی ریاست پر حملہ کر چکے ہیں وہ ہر اسلامی ریاست کو چھو چکے ایران اراک افغانستان تک کی تک اس کو کیوں نہیں چھوٹے ہمیں کیوں نہیں چھوٹے ڈرتے ہیں ہم سے ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ کی وہ امانت اللہ نے ہمیں سونپی ہے یہ اس رحمان کا کرم ہے پاکستان کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے ہر طرف مندلاتے ہیں ہر طرف دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں نہیں چھوٹے ہمیں حملہ نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے ہم سے وہ خائف ہیں ڈریکٹلی حملہ نہیں کر سکتے ہمیں اور طریقوں سے اپس میں لڑوا کے مارتے ہیں ہمیں حملہ کر نہیں سکتے ہمارے اپنوں کو اپنوں سے لڑا کے کمزور کر کے ہمیں مارتے ہم اتنی احمق ہے اسلامی ریاستیں آپ پس میں لڑ رہی ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر اس لئے تو اسلامی آج اس روائنگ ریلیجن ہے سیکنڈ بگس پاپولیشن ہے اسلام اور مسلم کی کیوں ہیں اتنے کمزور وہی کمزوری ہے جو حدیث میں تذکرہ کیا تھا آپ نے مستقبل کا تعارف کروایا تھا حضرت صحبان رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ان قریب نیور فیوچر میں آپ نے مدینہ میں یہ کہا تھا ان قریب غیر مسلم قوم تم پر چڑھ دوڑیں گی دوڑی تو رہی ہے ہماری ثقافت پر معیشت پر تمدن پر ہماری سرحدوں پر غیر مسلم قوم تم پر چڑھ دوڑیں گی اور ایک دوسرے کو تم پر حملے کی دعوت دیں گی بلکل ایسے جیسے ایک چنے دسترخان پر کھانے کی دعوت دی جاتی بات سمجھ میں آ رہی ان قریب غیر مسلم قوم تم پر چڑھ دوڑیں گی اور اپنی دوسری غیر مسلم قوم کو کیا کریں گی تم پر حملے کی دعوت دیں گی آؤ مسلمان پر حملہ کرتے آؤ اراک پر حملہ کرتے آؤ افغانستان پر حملہ کرتے خود تو رائے سب کچھ اور کیا چاہیے حدیث کے سب کوئی تصدیق نظر تو آ رہی ہیں اور کیسے حملے کی دعوت دیں گی جیسے چونے ویدستر خان پر کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے آج مسلمان ہمارا لکمہ تر ہو گیا ان کو نگلنا ہمارے لئے بڑا سان ہو گیا ایسی تو وہ ہمیں لکمہ تر بنا بنا کے حملے کرتے ہیں پر فرانس بھی آج یہ مسلمان یہ تو تھالی میں رکھ ہمیں لکمہ مل رہا کھالو آج اس کو گل لو جیسے چونے میں دستر خان پر ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دی جاتی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم کیا آج کے حالات فاسٹس گوئن ریلیجن سیکنڈ بگست پوپلیشن آپ نے فرمایا نہیں اس وقت تم تھوڑے نہیں تعداد میں بہت قصیر ہوگے آج کے دور کی ہے یہ پیشن کوئی اس وقت تم تھوڑے نہیں تم تعداد میں بہت قصیر ہوگے لیکن تم خصو خاشاک کی طرح خلقے ہو جاؤگے وہ تنکے وہ سکھے خوشک پتے جو دریا کے بہاؤ کے اوپر تیرتے کیوں تیرتے کیونکہ وہ ہلکے ہوتے تو خصو خاشاک کی طرح بہت ہلکے ہو جاؤگے صحابہ نے فوراں پوچھا اتنی قسرت کے باوجود ہمارے ہلکے ہونے کی وجہ کیا ہوگی مطیقہ اتنے زیادہ ہوں گے پھر ہم ہلکے کیوں ہو جائیں گے مطینا والے تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑے تھے نا وہ سمجھ تھے ان کو یہ خیال ہوتا کہ ہم زیادہ ہوں گے تو ہم تو کمزور نہیں رہیں گے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے ہماری حالت کو پوچھا کہ ہم ہلکے کیوں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وہن پیدا ہو جائے گا یہ ہے وہ وہن سے بچنے کا طریقہ آپس میں لڑنا نہ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے آپ نے دو چیزیں بتائیں وہن دو چیزیں ہیں حب دنیا دنیا کی محبت کس چیز کی محبت دنیا کے لباسوں کی محبت یہاں کی کوٹھیوں کی جائدادوں کی حکومت ادھے اقتدار کی یہاں کی نام بری کی یہاں کی شورت کی یہاں کی ہیرے جوارات کی محبت دنیا کی محبت خب دنیا اور دوسرا کراحت الموت موت کی کراحت انڈریکٹلی شہادت کی طلب اور تڑپ نہیں رہے گی اور دنیا کے حریص بن جاؤ گے یہ مسئلے جب تم میں آ جائیں گے تو پھر تم کمزور ہو جاؤ گے اتنے قصیر ہونے کے باوجود وہ تم پر چڑھ نکلیں گے نکالنے کی کیا ضرورت ہے پھر تین چیزیں آج چاہتے ہیں کہ مسلمان طاقتور ہو جائیں اپنی نفری کے محساب سے ہمیں اندر طاقت آ جائیں قوت بازوے مسلم نے کیا کام تیرا وہ قوت بازو آج پھر ہمیں مل جائے تو پھر طریقہ کیا ہے ایک تو باہمی خانہ جنگی چھوڑ دیجئے مسلم ریاستیں آپس میں لڑنا چھوڑ دے ریاستوں کے اندر مسلمان ریاستوں کے اندر باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائیں دوسری بار دنیا کی محبت کو نکال دیجئے معاشرے میں دنیا کی محبت کو نکالنے یہ کب نکلے گی جب آخرت کی فکر آ جائے گی آخرت کا تذکرہ آخرت کی فکر کرنا معاشرے میں سے حبے دنیا کو نکالے گا اس دنیا کو آخرت کے لئے بارٹر کرنے کا حساس اور پھر شہادت کی تمنائیں اور آرزویں آج ذرا جا کے نا سٹیٹسٹکس دیکھئے گا اور اپنے گرد اپنے ہمسائیوں ارد گرد کے لوگوں کو پوچھے گا کتنے لوگوں کو شہادت کی تمنہ کی دعا یاد ہے آپ دیکھیں گے پتھائٹکلی ہمارے معاشرے میں شاید وان پرسن کو بھی شہادت کے حصول کی دعا نہیں آتی ہوگی اور جن کو آتی ہیں انہوں نے بھی شاید تڑپ کے کبھی مانگی نہیں ہوگی تو جب شہادت کی آرزو ہی اتنی تھوڑی تو پھر امت کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی امت کی طاقت تو وہ سربقف ہونا ہے امت کی طاقت اور امت کی قوت تو شہادت کا شوق ہے فکر آخرت ہوتی ہے تو شہادت کا شوق ہوتا ہے اللہم ارزکنا شہادت انفیس اپی لکم اچھا جی اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ثابت قدم رہنا ذکر الہی کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آپس میں نہ جھگڑنا اور کیا کرنا واسبرو سبر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی اطاعت میں اس کی پیروی میں اس کے نظام کو اپنی بستیوں اپنے گھروں میں رائج کرنے کے بعد تمہیں کوئی دھمکیاں آئیں گی تم پر آئی ایم ایف کی سینکشنز لگیں گی تم پر حملے کا خوف ہوگا تمہیں گھروں کے اندر کوئی نقصان ہوگا کہیں معاشے قومی کسی سطح پر اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تھامنے پر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوگا تو اس وقت پینک نہ کرنا اس طرح ٹینشن کا شکار ہوگے اللہ کی اطاعت کا پیمانہ چھوڑنا دینا جمع رہنا استقامہ سے ڈٹے رہنا اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کی نظام پر اچھا اور کیا کرنا اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا یہ کون نکلا تھا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے رنگ دھنگ اختیار نہ کرنا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گریف سے باہر نہیں کس کی شان اور ڈھنگ تھے یہ مشکی نے مکہ کی طریقہ تھا جب آپ نے خبرگیری کی تھی تو ابو جہل کا لشکر کھاتا پیتا ناچتا گاتا قربانیاں اونٹوں کو زبا کرتا گوشت بھونتا شرابیں پیتا ناچ گانے کی محفلیں کرتا واپس بلایا گیا تھا ابو جہل کے آجاؤ ابو سفیان نے کہا تھا میرا لشکر واپس پہنچ گیا گے تو یہ اتراتے جو یہ لوگ نکلے ہیں نا ویسے نہ اترانا اور ان کے رنگ دھنگ نہ اپنانا کیا حکم ہے اب اسلامی ریاست کو مستقبل کیلئے حکم دیا جا رہا ہے ایک تو تقبر کبھی نہ کرنا گھومنڈ قرور نہ کرنا آجزی کے ساتھ اللہ کے بندے بن کے اللہ کے نظام کے آگے جھکنے والے بن جانا اور دوسرے یہ جو حنود اور یہود ہیں ان کے رنگ دھنگ کو نہ اپنانا بڑی بات اگر آج آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اللہ نے جتنے ڈوز کہے ہیں وہ ہو نہیں رہے اور جتنے ڈونٹس کہے ہیں وہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں ثابت قدم ہے ہم کہیں بھی ثابت ذکرِ الٰہی ہے نہ نماز نہ قرآن نہ تسبیحات نہ صبح و شام کے عذکار نہ پید ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام گھروں میں ہے معاشرے میں ہے ریاست میں ہے یا امت میں ہے نہیں ہے پھر آپس کے جھگڑے ہر سطح میں ہیں سبر دور دور تک کئی نظر نہیں آتا اور پھر رنگ ڈھانگ ان مشرقین ہنود اور یہود کے ہیں اور پھر اس کے باوجود امت کے اندر اپنی کسرت کا تکبر پھر بھی موجود ہے امتی ہونے کا تفاقر پھر بھی موجود ہے یہی وجہ ہے آج ہماری ناکامی کی فلاہ کا نسخہ وہ ہے جو اللہ نے ایک اسلامی ریاست کو یہاں کے ڈوز اور یہاں کے ڈونٹس بہت خوبصورت نسخہ ہے اللہ ہمیں یہ سیکھنے اور اللہ لوگوں کو معاشرے کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا یہ ان اور وہ کون ہے ابو جہل کا لشکر سارے کے سارے تفسرے میں ان اور وہ سے مراد کون ہے ابو جہل اور مشرقین کا لشکر کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کیا ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ بزوائے بہرکیف رونما ہو اور حق اور باطل جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابو جہل کے لشکر کو مسلمانوں کی نفری تھوڑی کر کے دکھائی تھی تو انشور کے جنگ ہو جائے اور مشرق بھاگ نہ جائے لیکن اسی کام کو انشور کرنے کے لیے شیطان نے بھی ایک کام کیا تھا بسا وقت شیطان بھی غلطی کھا کر اللہ کے کام کی معاونت کر دیتا ہے شیطان نے ابو جہل کو جب پڑاؤ کیا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی جب پڑاؤ کیا تو ابو جہل نے جب مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو مسلمانوں کا ایک روب اور دب دب ابو جہل کی کیفیت اور ابو جہل کے لشکر کے دلوں میں ان کا روب اور دب دب آیا اور ان کے ڈگمگانے کا امکان نظر آیا شیطان کیا کرتا ہے شیطان تو لڑوا کے خوش ہوتا ہے جھگڑے سے اور فساد سے خوش ہوتا ہے مسلمانوں کو کٹوا اور پسوا کے خوش ہوتا ہے اب اس حالت میں شیطان کیا چاہتا تھا کہ مسلمان ابو جہل کے لشکر کے ہاتھوں کٹیں مریں پسیں اور لہو لہان کیے جائیں اس کی ایک اپنی چال تھی شیطان نے اس کام کو کروانے کے لیے ابو جہل اور اس کے لشکر کے دلوں میں جب حل کیسی ایک قسک آئی کہ مسلمان اچھے بھتیرے ہیں تو شیطان ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار جس کا نام سراکہ بن مالک کی شکل میں شیطان ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے ابو جہل کو یہی کہا جو یہ آیت بتا رہی ہے پہلے تو اس نے اس کی ڈھارت بنائی نو نو ابو جہل تیرے پر تو کوئی غالب نہیں آسکتا تھو تیری نفری ہزار ان کی تین سو تیرے پر تو کوئی غالب نہیں آسکتا تاکہ ابو جہل بھاگے نا اور یہ جنگ ہو اور مسلمانوں کو لگ پتا جائے بہرحال اس نے ایک تو یہ کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا یہ مسلمان تمہارا بال بھی نہیں بھیکا کر سکیں گے تمہارا کچھ وعدے کس کے سچے ہیں شیطان کے نہیں وعدے کس کے سچے ہوتے ہیں رحمان کے یہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہو گئے تھے شیطان کے رحمان کے وعدے سچے ہوئے تھے اس نے کہا کہ ایک تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور دوسرا شیطان نے کہا کہ نہیں نہیں میں بھی تمہاری مدد کروں گا جھوٹی مدد کا وعدہ کر دیا شیطان نے پھر کیا ہوا مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا یعنی اگلے دن جب میدانِ بدر میں ادھر مشرقین اور ادھر مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو یہ جس نے پچھلے ہی دن وعدہ کیا تھا اور دھارس مدائی تھی تم پر کوئی قادم نہیں آسکتا اور میں بھی اپنا لشکر لاؤں گا میں بھی اپنے ساتھی لا کے تمہاری مدد کروں گا اس نے کیا کیا الٹے پاؤں پھر گیا شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے نمبر وان شیطان فتنہ فساد برپا کرتا ہے لڑوانا شیطان کا اولین کام ہے لڑائی چھگڑا کرنا فتنہ فساد کرنا شیطان کا کردار کیسا ہے وہ جو ہمارا اردو کا مہابرہ ہے نا بھس میں چنگی ڈال بی جمالو وہ کھڑی یہ کرتی ہے بی جمالو شیطان بی جمالو بھی شیطان ہی کا ایک ایجنٹ ہے یاد رکھئے گا اللہ ہمیں بی جمالو کہ کردار کو پہچان کر اس روائیے کو اپنانے سے بچنے اور اپنے محول میں جو بی جمالویں ہیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال اب جب وہ آمنہ سامنا ہو گیا تو اس نے کہا وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تو تمہارا ساتھ نہیں دوں گا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے شیطان کو کیا نظر آ گیا تھا کہ کس کا ہم نشین رہ چکا ہے یہ تو فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آسمان سے تمہارے لئے ہزار فرشتے اتاروں گا اب مڈبیڑ ہوئی اس کو آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے نظر آئے یہ بھاگ گیا وہاں سے اس نے بچن کو کہا نا نا میں تو نہیں تمہاری مدد کروں گا اور مجھے تو وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کو عذاب الہی نظر آ رہا تھا اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے اور پھر شیطان نے کیا کہا لو جی ساری لڑائی کروا کرو گے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اللہ وقبر تمہیں دونوں کو لڑاتے ہوئے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے دھوکے دیتے ہوئے بدنامیاں کرتے ہوئے تب تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تھا اب آسمان سے فرشتے دیکھ کر اس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے خدا بڑی سخت سزا دینے والا یہ بات پہلے بتا دیتا نا خدا سخت سزا دینے والا موقع پہ صحیح بات نہیں بتاتا یہ ہے شیطان کا کردار اللہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح باتیں معاشرے کو گھر والوں کو بھی بتانے کی توفیق اطاف فرمائے جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خپ میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانہ ہے یہ کس کا تبصرہ کیا جا رہے آپ کو پتے ہیں کہ تین سو تیرہ کی جو چھوٹی سی مٹی بھر پونجی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مٹی بھر جماعت لے کر نکلے تھے تو مدینہ کی اندر تو ہر قسم کی انسر موجود تھے اور خاص طور پر مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے منافقین بھی موجود تھے اور جب آپ نے مشورہ کیا تھا کہ ابو سفیان کے کافلے کے ساتھ یہاں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو مقداد بن اسود اساد بن معاذ جیسے لوگوں نے بڑی بہادری اور جرت سے معاملہ کیا اور وہ لشکر تیار ہو کے نکل گیا تو مدینہ کے جو منافق ہیں وہ کیا کہنے لگے یہ مسلمان ہیں ان کا تو سر پاگل ہوا ہے ان کی تو مت ماری ہوئی ہے اتنا بڑا لشکر ابو جہل کا آرہے یہ لو یہ سرپھرے یہ خبتی یہ پاگل یہ ارتوڈاکس یہ فنڈامینٹلسٹس یہی تو کہا جاتا ہے فنڈائٹکس یہ چلیں آج ابو جہل کا سامنا کرنے یہی کہا جاتا ہے آج جہاد پر نکلنے والوں ظالم و کمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکارنے والوں ظالم طاقتوں کے خلاف اٹھنے والوں امت کی مدد کرنے کے لیے مجاہد بننے والوں کو آج بھی ہماری بستی کے منافق یا دین کی اشاعت کی بات کرنے والوں قرآن کے نفاظ کی بات کرنے والوں کو آج بھی منافقین معاشرے کے خبتی کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں فنیٹک کہتے ہیں ایسا ٹائٹل لگ جائے جو صحابہ پہ لگا تھا اللہ ہمیں اس لیول پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں لیسن لرنٹ کیا ہے آج کے بعد آپ کو دین پر چلتے ہوئے کوئی خبتی کہے گا کوئی فنڈامنٹلسٹ کوئی فنیٹک کہے گا پریشان ہونے غمزدہ ہونے رونت ہونے شکف شکایت کرنے یا بے حوصلہ ہوکے نہیں میں نے نہیں کہنا اس پہ تو لوگ مجھے فنیٹک کہنے لگے ہیں اس پہ تو لوگ مجھے خبتی کہنے لگے ہیں یہ تو خبتی ہو گئے پتہ نہیں بیٹے کی شادی کیسے کرتی ہے بیٹی کی کیسے کرتی مت ماری کہی ہے اب جب ہمیں کوئی فنڈامنٹلسٹ کہے گا تو ہم نے کیا کہنا ہے الحمدللہ ہمیں تو شاید وہ ٹائٹل دیا جا رہے اور شاید ہم اس ٹائٹل پر اللہ پورے اتر ہی جائے لوگوں نے دیا ہے نالائکوں نے دیا ہے لیکن اللہ ان کی گواہی ان کی اس ہماکت کی اور اس فنیٹسزم کی گواہی ہمارے حق میں سچی کر دے جو کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کے لیے دی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حق میں بھی ایسی گواہیاں دینے والے اس معاشرے میں ہمارے گناہوں کو جھاڑنے والے ہمارے روداد کے گرد موجود ہو جائے تو ان کو کہا کہ ان پر تو خب چڑھا ہے اللہ بڑا زبردست اور دانہ ہے کاش یہ طرح ازاد کرنے والے اور جہاد سے رکنے والوں کیلئے کہا جا رہے ہیں کاش تم اس حالت کو دیکھ سکو جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے وہ ان کے چہروں ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جا رہے ہوں گے اور کہتے جا رہے ہوں گے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ بھگ تو وہ جزا ہے جس کا یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تم اپنے ہاتھوں سے تم نے پیش کی مہیا کر رکھا ہے ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جیسے آل فرون اور ان کے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا ہے کہ وہ کسی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو اتا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کسی قوم کو انعامات سے نوازا ہو کسی قوم کو نعمتوں سے نوازا ہو تو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نوازی جانے والی نعمتوں کو قوموں سے چھینہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ اپنے خیانت اپنی نشکری اپنی بدہدی اپنی نافرمانی سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نا اہل ثابت نہیں کر دی تھی تب تک اللہ قوموں سے نعمتوں کو چھینہ نہیں کرتا ارے اللہ نے گیس کی نعمت دی اللہ نے ذرخیز زمین کی نعمت دی اللہ نے نیرو کی نعمت دی ہم نے اپنے آپ کو ان نعمتوں کا ناہل ثابت کیا تو ہی تو آج ان چیزوں کے بہران کا شکار ہے اللہ قوم کو نعمت دیتا ہے اور وہ انام دینے والا محسن رب اس نعمت کو قوم سے چھینتا اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ قوم اپنی ناشکریوں سے نافرمانیوں سے سرکشیوں سے حکم احکامات کی سرطابی سے اور اپنے بدترین روئیوں کے ساتھ اپنے آپ کو نعمتوں کے ناہل ثابت کرتے پھر اللہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے لا ان کفرتم انا عذابی لشدید کا طریقہ اختیار کر کے پھر اللہ نعمتیں چھین لیا افراد کے ساتھ بھی طریقہ گھرانوں کے ساتھ بھی طریقہ قوموں کے ساتھ بھی طریقہ ہمارے سامنے رودات موجود ہماری اپنی تاریخ ہماری حالت اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے اور پھر دوسری بات اس آیت سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی حال کوئی قوم پستی میں اور ذلت میں گر جائے تو پھر اللہ اس کی حالت اس وقت تک الیویٹ بھی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ایمان اپنے عقیدے اپنے دل اور اپنے روئیوں کو بدل نہیں لیتی اچھینی ہوئی نعمتیں واپس لینا چاہتے ہیں معذول ہو گئے مسلمان قلافت ہم سے شاید گویا چھن گئی دنیا کی وہ حکومت وہ تدبر وہ سب چھن گئے آج مسلمان وہ علم وہ حکمت وہ دانائی وہ سب کو چھن گیا مسلمان وہ خلافتیں چھن گئیں آج ہم سے آج ہم بحصیت قوم ہم سے ہماری ہماری طاقتیں چھن گئیں ہمارا زیر زمین پانی چھن گیا ہماری لہلہاتی کھیتیاں چھن گئیں ہر سال تو ہماری بستیاں غیر آباد ہو جاتی ہیں بہادی جاتی ہیں نزت و نابود کرتی چاہتی آج ہی میں خبر صبح سن رہی تھی کتنے گاؤں اور کتنے گاؤں کا نام لے کر وہ خبروں میں بتا رہے تھے کہ ان کا نام صفائے ہستی سے مٹ گیا یہ بستیوں کا کچھ بچہ ہی نہیں بستی کی بستی بہا لے گیا دریا بہا کے لے گیا گویا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں والی رودات ہو گئی تو چھنیویں نعمتیں واپس لینا چاہتے ہیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا اور پھر اللہ عذاب بھی کسی بستی کو تب ہی دیتا ہے عذاب کی حالت کو بدلنے کے لیے بھی اپنی حالتوں کو بدلنا ضروری ہے آج بحضیت قوم بحضیت امت پاکستانی ہو یا مسلم ہو زلیل بھی ہے رسوہ بھی ہے زبوحالی کا شکار بھی ہے پستی بھی ہے بہران بھی ہے سب حالتیں بدلنا چاہتے ہیں زلت کو عزت میں بدلنا چاہتے ہیں پستیوں کو بلندیوں میں بدلنا چاہتے ہیں بہران کو بہران سے نجات میں بدلنا چاہتے ہیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا حالت کو بدلنا ہوگا اپنے دل بدلنے ہوگے اپنے رویے بدلنے ہوگے اپنے عمال اپنے اخلاق بدلنے ہوگے اپنے معاملات بدلنے ہوگے اس بستی کا نظام بدلنا ہوگا قرآن کو اس کا نظام بنانا ہوگا اپنا دستور بدلنا ہوگا اپنا قرآن اپنا قانون بدلنا ہوگا اپنا نظام معیشت بدلنا ہوگا ہمیں تو بدلنے والی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ سب بدلے گا جب نور قرآن اور نور حدیث کی تعلیمات پھیلیں گی اللہ ہمیں یہ تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہیں آل فرون ان سب سے اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ذابطے کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا تب ہم نے ان کی گناہوں کی پاداشت انہیں خلاق کیا اور آل فرون کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے اللہ ظالموں ہی کو خلاق کیا کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین میں چلنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں خصوصاً ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ انہیں معہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ اس روش کو اختیار کرنے والے ہوں ان کی حواس باختہ ہو جائیں توقع ہے کہ ان بدہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدوں کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دیا کرو اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ویسے بھی خیانت کس کی صفت ہے جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے منافق کی چار صفتوں میں سے ایک صفت اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب ان چار میں سے کوئی ایک بھی رہے گی تو اس کے اندر نفاق کا رنگ رہے گا جب تک وہ ان صفتوں کو چھوڑ نہیں دیتا بات کرتا ہے اِزَا حدثہ قضبہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اِزَا وَعَدَا اَخْلَفَا وَعَدَا کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اِزَا اَطُمَنَا امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے وَعَدَا خَوْسَمَا جھگڑا کرتا ہے فَجَرَا پھٹ پڑتا ہے گالی پکتا ہے خیانت منافق کی علامت ہے ایمان اور قلمے کے بعد اگر کوئی خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی خیانت احد اور وعدے اور معاہدے کے حوالے سے کر رہے ہیں اور نشاندہی کی جاری یہ مسلمان واحد کو بھی اور ایک مسلمان ریاست کو بھی کہ اے مسلمان ریاست کے لوگو اے مسلمان ریاست کے لوگو اگر تمہارا کسی غیر مسلم مملکت یا کسی غیر مسلم قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اور وہ بغیر بتائے بدہدی کر کے وہ وعدہ تم سے توڑ دیں تو تم ان بدہدوں کے ساتھ طریقہ کیسے کرو گے یہ وعدہ تمہارے پاس ایک مانت تھی اس مانت میں بھی خیانت نہیں کرو گے اور اس وعدے میں بھی وعدہدی نہیں کرو گے اگر کوئی دوسرا گروہ وعدہ کرنے کے بعد خیانت کا اعتقاب کر کے بدہدی کا اعتقاب کر کے وہ شیدہ طور پر تم سے بددیانتی اور بدہدی کرتا ہے اور تمہارے ساتھ حملہ یا ظلم یا کوئی معاملہ کرتا ہے تو مسلمانوں تم اس کی دشمنی میں اس کے منفی رویے میں اور اس کے نیگٹیو رویے کو دیکھ کر تم بھی اس کا رنگ دھنگ نہیں اپنا ہوگے تمہیں تمہارے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تم خیانت سے بچو وہ جس نے بدہدی کر کے وعدہ توڑا ہے اس کے وعدے کے توڑنے کا اعلان تم اس پر کر دو پیٹھ پیچھے خنجر گھوپنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا اگر کوئی قوم کوئی گروہ بدہدی کرتی ہے تو مسلمان بھی چپکے سے بدہدی کر کے اور اس پر پیچھے سے وار نہیں کرتا مسلمان بدہدی کرنے والے کے ساتھ اپنے اہد کے اختتام کا اعلان کرتا ہے اور پھر اہد کے اختتام کے اعلان کے بعد اس نے جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ درپردہ پوشیدہ طور پر نہیں اعلانیہ طور پر کرتا ہے یہ ہے مسلمان کی حق گوئی یہ ہے اس کی وعدے کے پاس کی امانت اور یہ ہے اس کی بدہدی سے بچنے کا طریقہ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہم مابی حمدکا نشہدوان لا الہ الا انتا نستخفرکا بنا توب علیک سبحانا ربکا رب العزات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین